موسیقی 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 ہوئے دیکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں لڑاک کا بچہ لڑاکو ٹائپ کا بچہ یا کسی بچے کو گانیاں دیتے ہوئے سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں باپ نے تو تربیت ہی اچھی نہیں کہ اچھا بعض ٹائم ماں باپ کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ بے قصور ہوتے ہیں ہر دفعہ جو ہے تربیت پر نہیں ہوتا ادگر کا محول جو ہے بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے اگر ماں اچھی تربیت کر رہی ہے تو باپ کہیں نور کر جاتا ہے جو الفاظ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے یا کچھ باہر والے بندے کو گانیاں دے رہا ہوتا اکثر ہوتا ہے نا فون کے اچھا فلاں اپنے بات نہیں کرتی کہ کون کون سی گالہ روٹی میں ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہمیں پتہ نہیں چاہتا موں سے کون سی بات نکل آتی ہے تو وہ چیزیں بچے کے مائن میں جاتی ہیں کلک کرتی ہیں اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر جب وہ بولتا ہے کسی کو بچے کو کہتا ہے یا بڑے کو کہہ رہا تو ہم کہتے ہاں کتھو سکھ کی آئے بچہ کہنے سکھایا ہے نا تو بڑے سے سوال ہوتے ہیں کہ کیا سکھ کی آ رہا ہے ہمارا بچہ پھر ابھی ٹینشن بھی ہوتے ہیں اور یہ کیا تو یہ ہماری اپنے ہی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری روٹین میں رچ بس گئی ہیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہماری صاحب واجد رضا ہے ان کو ویلکم کہیں گے خوش شام دیکھ کہیں گے تھینکیو واجد آپ تشریف لائی بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ کا کہ آپ نے ایک دفعہ سے جو موکر یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور انٹرسنگ ٹاپک جو آپ نے ہائیلیٹ کیا یہاں پر کہ بچے جب وہ جو زیدی ہوتے ہیں یا بتانیز ہوتے ہیں مز بیہیف کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سوسائیڈی کا کتنا رول ہے دیکھو پیرنٹس کا کتنا رول ہے اور خود بچوں کا کتنا رول ہے کتنا رول ہے اس سے بات کریں گے اور ہمیشہ ہر چیز پر یہی پیرنٹس پچالے دھولتے ہیں اب ہم خود بھی پیرنٹس بندے ہیں یار تو جب ہمیں کوئی کہتا تھا تو بڑی سوٹے پر چر چر جاتی ہے یار کیا ہے کیا کیا دیکھیں ہم لوگ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کیا کیا دیکھیں ہم بچوں کی میٹ پوری کرنی ہے خواہشات بڑھ گئیں ہیں زندگی کی دور دھوپ میں ہر کوئی ڈیزی ہے میں اگر ایزی مدر کوئی ہوں تو صبح جب میں آتی ہے یار اتنی سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں میرے سر پر ناشتے بنانے ہیں برطن وائش کرنے ہیں کچن کو سیٹ کر کے آنا ہے جب میں آؤں تو چلے باجی آباد میں آ جاتے ہیں لیکن میں جب گھر سے نکلوں کہ ایک صاف سترا گھر ہو تو اتنا کچھ کر کے مجھے نکلنا پڑتا ہے اور پھر یہ سب کس کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کیلئے کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچے دگر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پھر ہمیں ٹینشن ہوتے ہیں اس سے بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یار اس سے بات کریں گے میرے خوبصورتی بات کریں ٹینشنیں دے لے کہ یار برا حال ہو گیا ہم بدے ہوتے جا رہے ہیں تو بکس سے پہلے آپ میں بڑا نہیں ہونا ٹینشنیں اپنے اوپر سوات نہیں کر دیں اور آج ہمارے سار سادھیہ عرفان ہے لازم بات ہے اور آج کچھ ہٹ کے بتانے والی ہے وہ کاؤسمیٹک جو کہتے ہیں نا وہ جتا ملتے ہیں چیزیں تو وہ ان سے کچھ ہٹ کے بتانے والی ہیں جب ہم باہر کی کاؤسمیٹک کو بہت سارے کرینے استعمال کر رہے ہوتے ہیں فارمولا کرینے وائٹنگ کے لیے اور انٹی ایجنگ کی تو اس سے دھارے جو ہے فائدے کچھ ہونے والے نہیں ہوتے نقصان ہونے والے ہوتے تو آج ہمیں کچھ ہوم میڈ ریمیڈی بتانے جا رہی ہیں سادھیہ کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گی کیسے ہیں آپ سادھیہ آئیشہ بار یہ کہ ماسک ابھی تھوڑا سا میرا خیال ہے نیکس ٹیئر تک چلنا چاہیے کہ ہمارا فاصلہ اتنا ہے آئیشہ فاصلہ اتنا ہے یہ ضروری ہے لیکن یہ ہی نہیں پتا کہ جمس کان پہ آئیشہ یہ بڑا فائدہ ہو گئے قسم سے ماسک میں صبح صبح لگا کر آتی ہے تو مجھے یہاں آفیس آلے کسی آئیشہ آج کا تھوڑا کرونا تھوڑا ختم ہو گئے آئیشہ ابھی آفیس میں ایسا نہیں ہے سینٹائیز ہے فاصلہ ہے یہ ہے وہ سب خیال رکھ میں ہے تو میں کہتی ہوں اچھا عادت پڑ گئی ہے اور آشہ ایک عادت بہت اچھی ہے یعنی کہ اس کو آپ اپنے فیس کو کور بہت اچھا کر رہے ہو اور سکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہوئے ہمیں ابھی اگنور نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم بابا نیوز میں سنتے کہ ابھی سیکل لیئر اس کی آنی ہے بہت کونکہ عادت ختم نہیں کرنے میں ہی ہوتا رکھنا ہے اور میں خیال ہے تو ٹو 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 دن تک ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک اس کی ویسنیشن نہیں آسکتی اور ویسے بھی ایک عادت ہونے چاہیے جس طرح ڈرسٹ ہے پلیونے ہمارے سائر پر ارجی ہو جاتی لوگوں کو بہت زردگلے ہم لوگ کے خراب ہو جاتا ہے کل رات میں سچ بتاؤ کہ میم نہیں آتی میرا گلہ دو دن سے متواتر بول بول کر یہاں جو میں بولتی تو پانی نہیں کیا میں نے میرا جو ہے زخم ہو گئی گلے میں خراش ہو گئی تو رات پوری رات مجھے لگی کہ میرے سر میں درد ہے مجھے سیور ہے چھٹی ملنی نہیں تھی چلو ایک بہانہ ہو جاتا تو وہ تو ہمیں ملنا نہیں تھا تو پھر میرے کہ چل گئی اوٹر چھٹی تو ملنی نہیں ہے تو یہ حال ہے ضروری ہے کہ مارس لگائیں مارس ضروری کرونا کے حوالے سے نہیں ہے ویسے بھی جو محول ہے یہاں اس سیچویشن بھی بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو بلکل ضروری ہے کہ مارس کا حوال کیا جائے اور ایک اس کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ جیسے اب ویدر چینج ہو رہا ہے اس کے لئے یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہو گیا کیونکہ ہماری جو دست پہ رہا ہے وہ ہم لوگ فریش ہے جو ہے وہ ہمارے اندر جا رہی ہے ہمارے جیسے آپ نے بتایا کہ میرا گلہ خراب ہو گیا اس سے ہمارا گلہ وغیرہ بس جائے گا تھوڑی سی پیئر کر لیں گے کیا ہو جائے گا دیکھو اور پہلا سوال یہی تھا جب میں اپنے فون پر اپنے بھانجی کو بتایا تو کہتی آنٹی آپ نے ماسک اتا دیا کیا تو یہی تھا کہ آپ خیال کیا کریں اب بہت جاتی ہے اور آشا آج کسی کو ویسے بھی فلو وغیرہ ہو جائے کہ سب کے مائن میں پہلے ایک بات جاتی ہے کہ نہیں اس کو کوئیت نہیں ہو گیا آہ یہ بات صحیح ہے آج ہم ریمیڈی آج کچھ ٹماتر اور کچھ کھیرے شیرے نظر آ رہے ہیں کچھ بیسن نظر آ رہے ہیں اور کیا نظر آ رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بتا دے آشا یہ ہے میرے پاس بیسن ہے اس کے بعد میرے پاس ہے بیکنگ سوڈر ٹھیک ہے بیکنگ سوڈر جیسے کہتے ہیں یہ کیکومبیر ہے میرے پاس اور میرے پاس ٹیمیٹو ہے آج ہم جتنی بھی ریمیڈیز بنائیں گے یا بتائیں گے وہ ساری آپ کی کیچن کے میں موجود ہیں ہم کوئی بھی ایسی بزار کے پروڈکس بھی نہیں یوز کریں گے جو آپ کے لیے مشکل ہو آپ اپنے کیچن میں پڑی آئٹم صحیح اپنی سکین کو وائٹ فیر اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایجنگ میں لے کے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے رنکلز بغیرہ ریموو کر سکتی ہیں ڈارک سپورٹس ریموو کر سکتی ہیں بلکل فریش اور گلوئنگ کی طرف نکر آسکتی ہیں اس کے لیے آپ کو نہ سلون جانے کی ضرورت ہے آپ گھر میں تھوڑا سا پانچ سے بس منٹ اپنی سکین کے لیے نکالیں تو آپ کی سکین بہت زیادہ فریش ہو جائے گی ایسی سارے چیزیں گھروں میں پائے جاتی ہیں اور ہماری نظر نہیں جاتی جاتی بلکل اشیاء اس کے لیے میں سب سے پہلے جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے ہمارا ماری سکین میں ایک سوےٹنگز ہوتی تھی پسینہ ویسے آرہا تھا آج کل ویسے ہی آپ دیکھیں ائر کا پریشر ہے وہ کام ہوا ہے ہوا میں خوال میں اور اسی طرح آشیاء آپ دیکھیں کسین کو پہ بیٹے بیٹے اولی سکین بہت ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے چپ 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 پہ سورا ہے اور آشیاء جب سکین یہ ہوسٹا سب سے زیادہ ہوتے اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ جب ہماری سکن پر آئل آ رہا ہوتا ہے اب ہم لوگ اس چیز کو فیل نہیں کرتے ہیں اگر آئل آ رہا ہے ہم جائیں کوئی اچھے بھی سوپ میں جو بھی ہم نے واشوں میں رکھا ہے فیس واش رکھا ہے اس کو آپ سمپل پانی کے ساتھ بھی آپ واش کرنا شروع کر دیں اس کے علاوہ روز وٹر ہوتا ہے آپ دن میں دو سے چاہے دفع اس کا سپری کر لیں آپ اس کے اندر وائٹمن سی ایڈ کر لیں لیمن کے ایک دو ڈرپ ایڈ کر لیں تو وہ آپ کے سکن کو اوئل کو نہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہماری چوکے توجہ نہیں جاتی ہے پھر اس کے بعد ہماری سکن کو پر وائٹ ہیٹس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ پر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وائٹ ہیٹس جو ہوتا ہے وہ بل ہماری سکن کے اوپر وہ اٹیک ہو رہا ہے وہ ہماری باڈی کا پی ایس لیول ہے کیونکہ ویدر ایسا ہو چکا ہوا ہے تو اس میں نہ ہمیں زیادہ پیاس لگ رہی ہے ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا ہمیں پانی پیاس ہوتا ہے مجھے پیاس واقعی لگتی اور جو میں بہت پانی پیتی تھی اور اسی وجہ سے میرے گلے میں خراش ہے بولتے ہی تھا ہم اتنا زیادہ ہیں اور ہمیں پیاس فیل نہیں ہو رہی ہوتی دیکھیں دیکھنے میں ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے لیکن ہمارا جو واٹر انٹیک وہ کم ہو اور نہ شروع ہو چکا ہوا ہے فروٹ میں ہم لوگ کوئی بھی ایسا فروٹ یوز نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے آج کا سیزن آیا ہو گا ہے ہم اس کے دو سے تین گلاس اگر جوز کے لے بھی لیتے ہیں جوز نہیں لے رہے آپ فریش لینا شروع کر دیں آپ فروٹ کا انٹیک کرنا شروع کر دیں دودھ کی طرف آپ لوگ آ جائے دودھ آج کا لوگ اس لی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ چلے ڈائیا کیشوز ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں اپنی سکین کا اپنی ہیلتھ کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے اور جیسے ہی ہماری ہیلتھ ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے جب ہم واٹر انٹیک نہیں کرتے تو ہمارا پی ایس لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی ہونے شروع ہو جاتا ہے ہائی ہونے کی وجہ سے ہماری سکین کے سی بیمز جو ہوتا ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اکنی ریڈیوس ہو رہی ہے جگہ جگہ سکارس بڑھ ہیں اور آشاء آج ہم ان کو سکارس کو لاغ کرنے کبھی طریقہ بتائیں گے کیسے آپ اپن پورز اور سکارس جو کھڑے ٹائپ ہوتے ہیں وہ کیسے آپ اپنی سکین کو گھر بیٹھے ہی سیٹ کر سکتے ہیں اچھے کھڑے تب بنتے ہیں جب آپ کو پیمپرز ہوئے اور آپ نے اس کو جو ہے پھوڑنے کی کوشش کی اور میل کے ذریعے سے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تو وہ جب وہ تو گن تو آپ سمجھتے ہیں وہ نکل گیا نا تو وہ جو کھڑے نا وجہ مین وہی ہے کھڑے بڑھنے کی آشاء جب سکین کے اندر اکسیجن کا پریشور کام ہوتا ہے ہماری سکین کے اندر اکسیجن صحیح طریقے سے نہیں جا رہی ہوتی ہے ہماری بلیڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہی ہوتی مین اسے میں نے بتائی کہ ہمارا وارٹر انٹیک کم ہو چکا ہوتا ہے اس سیزن میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکین کا بلیڈ وہاں پہ جاتے سک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین وہاں سے موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پیمپلس ٹائپ بلیڈ سے ہو جاتے ہیں ہمارا پریشان ہو گئے خواتین جو ہیں انہوں بولے جا رہی ہیں خواتین کو تو یہ ہوتا ہے میک آور ہے یا سکین کے حوالے سے ہم لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں یہ پیمپلس ہیں ہمارا ہمیں تو اوورال بڑی اس کی ضرورت پڑتی ہے میں تو بلکہ تسلیس ان چیزوں کو سن رہا ہوں کیونکہ ہمیں جو موقع ملتا ہے مردوں کو خاص طور پر ملتا ہے ویکنڈز پر ٹھیک ہے کہ ویکنڈ پر بلکہ خاص طور پر جاتے ہیں انہوں کو کٹنگ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو سیلون اور ریستر آپ ٹین ڈیز بعد تو آپ جانا کروا لیا کریں ٹھیک ہے تو بلکہ یہ ٹوٹیا ہے کہ گھر پر مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ سانی ہے کیونکہ زیادہ بیکنگ پاورڈر بھی اور بیسن وگرہ یہ تو گھر پر موجود ہوتا ہی ہے ہاں تو آج فتح لگ جائے گا کہ اس کو یوٹرلائز کیا سے کر رہا ہے تو جا کے ہم بھی اپلائے کر لیں گے کیونکہ ہمارا سارے دن کا فیل کا کام ہے تو ظاہری بات ہے جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھول مٹی اور یہ تمام چیزیں ہیں تو بہت زیادہ افیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو شور یہ تو آج سے ہی شروع کر دوں گا میں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں اب ہی سے شروع کریں گے اور اچھا ہے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے مرد ہزار بھی اب کانشیس ہو گئے اپنے بیوٹی کے حوالے سے تو ان کو بھی یہ چیزیں استعمال کرنے چاہئے گھر میں پری جاتی ہیں یہ چیزیں بچوں کے حوالے سے بات وہیں سے کرتے ہیں کہ بچے جو ہے اگریشن دکھاتے ہیں غصہ دکھاتے ہیں تو کیسے اس کو جو ہے کیا ریزن کیا ہے کیا ہماری تربیت میں خامی ہوتی ہے یا معاشرے سے یا لوگوں سے سیکھ رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ تو آتے ہیں نا سب سے پہلے تو میں اس کی ڈیفینیشن کا پتا ہونے چاہئے کہ سٹرپ بونڈ میں دیکھیں اس میں جو بچے ہیں یہ ایچولی چیلنج یہ ہے کہ یہ انٹلیکچول ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ذہانت اور ان کا جو آئیکو ہے نا وہ اس ٹیبل پر ہوتا ہے کہ ان کو خود سے چیزیں بیل کرنی نہیں آرہی ہوتے ہیں کے مطلب اس کو پوزیٹیولی کس طریقے سے یوز کرنا ہے نیگٹیولی کس طریقے سے یوز کرنا ہے پھر کہ آتا ہے کہ جب وہ شرارتیں شروع کرتے ہیں اور ہم ڈانٹرنہ شروع کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا تو اب وہ کہا کرتے ہیں کہ وہی کام دوبارہ سے کرنا شروع کر رہتے ہیں بلکل ان گناہ تارتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہڈی بن گئے اور ہم حیران ہوتے ہیں آج کے بچے رکتے ہیں نہیں ہے درتے ہیں نہیں اچھا ہماری امہ جو ہے ایک کو گھور کی ڈالتی تھی اپنے گھور کے دیکھتی تھی اور ہم لوگ در جاتے تھے جہاں ہمارا ہاتھ ہوتا تھا اللہ کی قصہ بھی وہ پیچھے واپس آ جاتا تھا اب آپ لوگ بری نہیں ڈالتے ہیں اب آپ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ ایک چیز ہیں اس میں دو طریقے سے ہم لوگ ان کو چیزوں کو اوپر کم کر سکتے ہیں ایک ہے سائیکلوجی کلی ٹھیک ہے اور ایک ہے فیزیکلی ٹھیک ہے فیزیکلی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے سائیکلوجی کلی ہمیشہ جب آپ کے ساتھ جب بھی ڈسکیشن ہوتے ہیں ہم لوگ بچوں کے لیے نیگٹیو ورڈیوز کرتے ہیں کہ تم زیدی ہو اب وہ کیا ہوگا کہ یہ جو زیدی ورڈ ہے یہ بسکلی ایک نیگٹیو ورڈ ہے یہ ایک نیگٹیو ورڈ جنڈیٹ کرتا ہے مطلب آپ زیدی پر فوراً آپ کے ماتھے پر شکنہ آجاتی ہے آپ عجیب ساریت کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہم لوگ بھی زیدی ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر بلکم 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 تو سیم بچوں کے ساتھ جانے یہ تمام سیٹویشنز ساری رہی ہوتے ہیں سیچے بڑے کہہ رہے ہوتے تو ان کو احساس نہیں ہوتا اکثر مائے بچارے کامل وہ مائے نہیں کرتی وہ بچارے ہارے کی زد پوری کر رہی ہوتے ہیں کبھی ہزبن کی زد پوری کر رہی ہوتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں کھانا یہ پس اچھا نہیں یہ میں ساتھ ہوا پچھلے پرسوں جو ہے ہزبن مجھے کہا تمہارا کھانا تو اشار کا ٹیسٹ نہیں ہوتا آئے اللہ میں حقی بکی ہو گئی کتنے سالوں سے میں اس کو کھانا بنا بنا کے کھلا ہوں گئے میرے بچے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے اب مجھے ایک بندہ اتنے سال بات کے آج میں تمہیں بنا کے کھلا ہوں گا تو میں نے کہا بسم اللہ آج آپ کسی کچھنی چھنی چھنی یہ بڑی جیسٹر تھا ہے کسی حد تک انہوں نے اوڑکم کر لیا اس کو تو یہ چیز ہے کہ سیکلوجیکلی آپ اگر جائے وہ پوزیٹیو ورڈز کی چوائس لے کر آئیں گے ٹھیک ہے ان کو بہتر طریقے سے بتانے کی کوشش کریں گے ایک چیز ہے انکار کرنا اس کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں how to say no یہ مطلب اگر انکار بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم لوگ کچھ بات کر لیں گے ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیسے کرنا ہے یہ وہ تمام چیزوں کی جو کیا کرتے ہیں کہ زیدی بچوں کو اب وہ ہیں تو انٹریکشن ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے بھانجے کی بات بتا دیتا ہوں شدید زیدی لیکن اب جب زید کر کے پڑھائی کینا تو اب فس بھی آگے گلاس میں ٹھیک ہے اب وہ کہہ کے اب چیز ذرا سمجھانا شروع یہ ہے کہ اچھا نہیں زید کر رہے ہیں لیکن اس کو مولد پوزیٹیو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہر اچھے جب پڑھائی پہ کرے گا تو اس کو اسی کام پہ لگا کے رکھنا ہے اس لیے کہ اب ان کی ممہ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے اچھا نہیں چلو بیٹھ کے چھوٹے سے پڑھتے ہیں اگر وہ چار سے آٹھ گھنٹے وہ لیپ ٹاپ پہ یا ٹی بیٹھا ہے اب اس کو وہاں سے اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا کھانے میں اگر جائے وہ اس کو ایک چیز پرسند نہیں آرہی تو اب یہ کہہ کہ اب ایک نئی چیز آرہی ہے کہ بچوں کو آپشنز دیں بلکر دو سے تین آپشنز ہیں کہ جی اچھا یہ تین چیزیں ہیں ہاں وہ اب اس کے پاس مجبوری ہے کہ تیسی سے چوتھی چیزوں مانگے گا نہیں آپ اچھا آپ آپشن نہیں دیتے چھو جاتے یہاں چھو جاتے کریں حد ہو گئی ہے تنگ کر کے ہمیں رکھ دیا ہے یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا تو کھانا کیا اس سے نہیں اب آپ بچوں کو دو یا تین آپشن دے دیں یہ کھانا ہے یا یہ اور یہ میں نے کیا میں نے بھی کیا آپ دیکھیں جب آپ ان کو چوائسی دیں گے آپ کہیں پر ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو کہا جی یہ وائٹ سوٹ آپ نے پہننا ہے بلکر اب وہ کہہ گئی میں نے نہیں پہننا اب جب تک آپ اس کو دو سے تین آپشنز نہیں دیں گے اتر ویس آپ کیا کریں گے ٹھیک کہ پہننا تو پہنو ورنہ آپ کی مرضی ٹھیک ٹھیک تو کہہ کہ جب آپ اس کو آپشنز دے رہیں گے یہ چار شٹس پڑی ہیں آپ پہن لو جو پہن نہیں آپ کو بچہ کمپوٹیبل ہے کہ یار اچھا میری بات کو سنا جا رہا ہے بچوں کو سنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے پاس آٹومیٹی کے لیے درہ فریم میں آنا شروع ہو جائیں گے سٹیم لائن ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک اچھا یہ جنریشن جو ہم کہتے ہیں گیپ یہ یہی کچھ ہے کیونکہ اب جو چیزیں ہیں بدل گئی ہیں اب وہ ہمارے دور ہم ہم کہتے ہیں بڑا اچھا دور سے ساڑا اچھا یہ بچے یہی کہیں گے جب یہ بڑے ہوں گے بڑا اچھا دور سے ساڑا تو یہ ہر کوئی یہی کہتے ہیں جو اس دور سے گزر جاتا ہے اور دوسرے کا دور جو آتا ہے تو جنریشن کا جو گیپ ہوتا ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا آج کل کے تو یہ ہیں ہم تو اس طرح ہوا کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہم لوگ جنریشن گیپ کی بات تو کرتے ہیں لیکن گیپ ہم لوگ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں اس میں بڑا سمپل سا سوال ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس ہی سا کیتنا اٹھائچ ہیں جب ہم لوگ نے وہاں سے گیپ بڑھایا ہے تو آٹومیٹکلی کیونکہ بچے یہ دیکھتے ہیں اگر میں جب وہ سات سے آج گھنٹے اگر اپنے روم کے اندر ہی موجود ہوں اور میں اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہا تو بچے اکل کو میرے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ چیک کر رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے وہ ان چیزوں کو فیل کر رہا ہے چھے آر یہ تو جاتے نہیں ان کے پاس ہمیں داتا دادی کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ داتا دادی سے نانا نانی سے دور ہونا شروع جائیں گے اب آپ کیا گئیں کہ جنریشن گیا پا گیا تو یہ والی بھی چیزیں ہیں کہ جب ہم لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کٹھے بیٹھ رہے ہیں فاملی کے اندر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں تو بچے ان چیزوں کو اگزارو کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ اب آج کی جنریشن ہے وہ مشین لیگویج کو زیادہ انڈرسینڈ کر رہی ہے وہ گیاجٹس کو زیادہ انڈرسینڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ اب ہائی ٹائم گیاجٹس رہے ہیں لیکن اگر گیاجٹ آپ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو کیا ہو جائے گا گیپ آپ کا بالکل کم ہو جائے گا گیپ کم ہو جائے گا اور یہ تو فاصلے ہیں جس کو ہم گیپ کا نام دیتے ہیں اور یہ فاصلے ہمیں خود ہی کیے ہیں قائم کیے ہیں جنریشن گیپ اسی کو تو کہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے دور ہو گئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے جنریشن کا گیپ آگیا اب تکمالی جی کا تو رہا آگیا اب یہ آگیا سب کچھ آگیا لیکن انسانیت تو وہی ہے محبت تو ماں باپ کی وہی ہے وہی بچے ہیں وہی پیرنٹس ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کی بات کو انڈسانڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ سٹیٹ آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں آئیشہ یہاں پر یہ دیکھئے گا کہ سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ آپ ہم لوگ نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ عادتوں کو جنم دیتے ہیں بلکہ آپ جس طرح سے سوچ ہیں آپ وہی بات کریں گے وہی بات کریں گے اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگر اس کے بعد وہ عادت اور یہ عادت دیکھا دیکھی والی ہوگئی اس کا دونوں چیزیں ہیں اب یہ چیز آپ کو میں پتاتا ہوں ایک تو چیز ہے کہ دیکھا دیکھی وہ بچہ سوسائٹی میں بھی دیکھ رہا ہے کہ ساتھ والوں کے بچے کر گالی دیتے ہیں ایک دن وہ اپنے آپ کو روکے گا دوسرے دن روکے گا تیسرے دن وہ گالی دے دے گا چھوٹی گالی دے دے گا لیکن وہ گالی ضرور دے گا کچھ چیزیں ہیں جو انہیرٹیڈ ہیں ہاں اب وہ کیوں کہ وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اب جب وہ ٹرانسفر ہو گئی تو اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں میرے سامنے کھڑا کے بات کر رہا ہے میرے بات سنتا نہیں میرے بات سنتا نہیں اچھا میرے میرے سمجھے جب کہتے ہیں بیٹے اب بچہ ہمارا بڑا ہے تو جو کچھ کرتا ہے تو میں کہتے ہیں آپ کو اپنا یاد ہے میں ایسے کہتے ہیں زمانہ میں نے کہا آپ کو اپنا زمانہ یاد ہے آپ گھر نہیں رہتے تھے خود ہی اپنے شاید میں تو نہیں تھی لازم رہن کے ساتھ اپنا باتاتے ہیں یوٹ بتاتے ہیں کس طرح کا میں تھا میں لڑکوں کے ساتھ باہر گھوم رہا ہوتا تھا اببہ مجھے ڈانڈ رہا ہوتا تھا کبھی پٹائے بھی ہو جاتی چیز کی تو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اببہ پٹائے کرتے تھے آپ پٹائے والا آپ دور نہیں جا بچے ویسے نہیں ہیندل کیے جاتے جیسے پہلے ہیندل کیے جاتے تھے تو میں نے کہا جب آپ نے یہ سب کچھ کی اپنے دور میں جب آپ کے اولاد اس طرح سکتی ہے تو یہ سارے چیزیں تو وہ ہی ہیں جو آپ نے کی ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو صدق آپ سنتے نہیں تھے آپ کے اٹیجمنٹ امہ کے ساتھ تھی اور میرے جو بچہ ہے میرے اس کے ساتھ اٹیجمنٹ زیادہ ہے باپ نہیں انڈرسین کرتا تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا تھا جو نہیں کیا آپ کے اٹیجمنٹ اببہ کے ساتھ نہیں تھی تو آپ نے کوشش کرنا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیج کرنا تھا آپ نے وہی کیا جو آپ کے اببہ نے کیا اور دیکھیں تائم کبھی بھی نہیں گزرتا ایسا نہیں ہے کہ عادتیں کائی جاتا ہے کہ عادتیں جو سر کے ساتھ جاتی ہیں لیکن یہیے والے بات پکڑ لیں آج عادت جو ہے کہتے ہیں سر کے ساتھ جاتی ہے میں نے اپنے آپ کو بہت بدلا بہت بدلا تو کیا جو بدلنا چاہتے ہیں وہ اپنی بدل سکتے ہیں عادت ہیں نہیں یہ نیچر کہتے ہیں never can be change تو اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک مہت پر پھر اور جی بالکل بات کریں گے اب ہم سادیہ سے اور ان سے ہوم ریمیڈی جو ہم نے فیشل بنانا ہے تو وہ سیکھیں گے تو کیسے بناتی ہیں بیسن کا استعمال کرتی ہیں اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کو بجی بتا دوں یہ ایک ایسا فیشل ہے کہ آپ ڈیلی رات کو کر کے سو سکتے ہیں ٹھیک ہے 15 دیس بعد آپ کو اس کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے آپ جب فرسٹ ہم اس کے اپلیکیشن کریں گے تب ہی آپ کو اس کا بینیفٹس آپ کو ملنے شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں گے آفٹر بی فور آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہم میں تھوڑا سا بیسن لیے اس کے ساتھ ہم روہ ملک لیں گے اب ہماری پر سوہ ملک نہیں ہے ہم سب سے پہلے کلینزن کی اس طرح کریں گے ہم تھوڑا سا ایک سمچ بیسن لے کے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پانی ہم تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے بیسن کو چاہے آپ اپنے واش بیسن کو پر بھی رکھ لیں لیکن یہ میں بات ایڈ کر دوں وہ والی سکین جو آئلی ہوتی ہے وہ بیسن سے اپنی سکین کا مساج نہیں کرے گی اچھا لیکن ہم نے اثر یہ سنا ہے کہ جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے جن کی سکین آئلی ہے تو وہ بیسن سے مودھ ہو سکتے ہیں اسے جو ہے ایکنی کنٹرول ہوتی ہے اچھا جو ایکنی کنٹرول ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جب ہم بیسن ایڈ کریں گے سمپل بیسن لیں گے یا پھر ہم اس کے اندر وائٹیمن سی لیمن کا ایک گروپ ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ملک ایڈ پھر نہیں کریں گے کیونکہ ملکی جو ہوتا ہے وہ موسٹرائزنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا رکھیں ہم نے اس طرح سمپلی پیسٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے ٹھیک فارمیں بنایا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ڈیمو کرنا ہے اچھا ہم اس کو اس طرح تھوڑا سا اٹھائیں گے اپنی سکین کے اوپر سمپل لگا کے راؤنڈ سرکل موشن میں ہم اس کا مساج کریں گے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ بیسن جو ہوتا ہے وہ چینے کے بنا ہوتا ہے چینے کو گرینڈ کر کے بنا ہوتا ہے آٹومیٹک جب چینے کا پارڈر آپ سکین کے اوپر لگاتے ہو تو اس سکین کو تھوڑا سا ٹائٹننگ کی طرف لگ کر جاتا ہے کیونکہ یہ پارڈر فارم میں جو آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح اس کو تھوڑا سا سرکلر موشن میں پانچ سا سات منٹ اچھی طرح اس کا ہم مساج کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم سمپل پانی سے فیس کو واش کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے فیس پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ فیس پر ہی ٹرائے کر سکتے ہیں آشا وہ سکین جن کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشک سکین ہوتی ہے گرائی سکین جن میں بہت زیادہ ڈائنس کا لیول آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سکین جو ہے وہ اپنی جب بھی کلیزنگ کریں ڈیلی دن میں دو سے تین مطبع اپنے پاس تھوڑی سی کتوری میں بیسن رکھ لیں واش پیسن تھوڑا سا اٹھایا پانی ڈالا اس کا سمپل سا مساج پسٹ بنایا اور اس کا فور اپنی سکین کی کلیزنگ کر لی آشا 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 ان کا سیبنس بننا شروع ہو جائے گا ان کی رنکلز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے وہ انٹی ایجنگ میں آنا شروع ہو جائیں گی سکینز وہ جنگ ہونے شروع ہو جائیں گے ان کی ٹون بہت زیادہ فریش ہو جائے گی اور ایک اتنی اچھی اور سمود گلو آئے گی کہ وہ خود فیل کریں گی کہ میری سکین جو ہے وہ سیٹنگ کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا کر لیا مساج مساج کرنے کے بعد کیونکہ بیسر میں اور لیڈی اگر آپ تھوڑا تھوڑا آپ اس کی کلیزنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو لائٹ لائٹ سا ایک وہ دانت سا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرکلر مشن میں ہم نے اس کا کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو ریموو کر دیں گے کیونکہ ہم بھی در ایشہ ڈیمو دے رہے ہیں لیکن آپ نے پانچ سا سات منٹ اس کی اپلیکیشن اس کو ہم اچھی طرح ریموو کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں آسان ہے بیسر گھر میں ہے جی بلکل اور ارشہ یہ ایک ایسی ٹھائٹ میں یا واش روم میں اپنے رکھ لینا چاہتے ہیں اور جب بھی ہاتھ ہو تھوڑا سا بیسر ہاتھ کے لے پانی لے گلاب کا آرکھ بھی ڈالا جا سکتا ہے بلکل اگر آئلی سکین ہے تو وہ ملک ایڈ نہیں کرے گا اس کے بعد آرشہ سمپل یہ ایک ٹماتو اٹھائیں ٹھیک ہے یہ ٹماتو کے آپ دیکھیں یہ جو پیسٹ اور دانے وغیرہ ہوتے ہیں ہم نے نہیں نکالنے آپ سمپل اس کا سکربنگ کریں اس کے بعد ٹھیک ہے تو یہ اچھا یہ ٹماتو کی سکربنگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو دارک سرکل اور سپورٹس ہوتے ہیں ٹماتو میں وائٹمن سی بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین کے اندر سے وہ تمام دارک سرکل کو بھی رموو کر سکتا ہے اور یہ وائٹ ہیڈ کو بھی رموو کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اب نکل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو آٹومیٹک ایک سکربنگ فارم میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہے بیسن کا استعمال کرنا ہے از ایک لنزر اس کو پانی میں ٹار کر آپ نے وہ یوز کرنا ہے اس کے بعد اس کو سکتھونے کے بعد آپ نے جو ہے بلکل ٹماتر کا استعمال کرنا ہے اور یہ بھی اس سکربر ہی یوز کیا جا رہا ہے سکربر ہی یوز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آشاء یہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے ڈارک سپورٹس ہوں گے آپ ان پر اچھی طرح اس کا سکرب کریں گے آپ ٹماتو کو یہ یہ جگہ تو ہوتی ہے یہاں اکثر یہ جگہ دارک ہو چکی ہوتی ہے آپ کی کوہنیاں جو تھوڑی وہ دارک ہوتی ہیں تو ان جگہوں پر آپ نے اچھی طرح سے یہ بلکل سمپل اور ایزی ہوم ریمیڈیز ہیں ہم نے اس کے اندر کوئی بھی چیز ٹومیٹو کے اوپر اپلائی نہیں کیے ہم نے سمپل ایک ٹومیٹو کا آپ ٹکڑا لے لیں آپ اس کو کاٹ لیں اور آپ اس کا سمپل سا کریں آپ سکرب کریں گے تو آپ کو ایک اچھا فیل ہوگا اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ریزلٹ بھی فوراں دے گا ٹھیک ہے یہ تو چیزیں آپ گھر میں پائے جاتی ہیں بے سند ہیں بے شام کو ایسے اگر آپ اپنے لئے ٹائم نکال لیں تو سکر بہت گلو ہم نے سوچ لیا ہے کہ توجہ دینی ہے فوکس کرنا ہے اور اپنے پر بھی توجہ دینی چاہیے خواتین تو کوشش کرتی ہیں اس طرح دیکھیں کہ جو آئس کا دار سرکل ہوتا ہے بلکل اس کے قریب ہم اچھی طرح اس کو سکرب کریں گے ہمارے نوز کے جو اوپن پورز ہوتے ہیں بلکل اس کے لئے بلیک اٹس بہت زیادہ ہوتے جاتے ہیں اس کے جب یہ سوف ہو جائیں گے تو ہم پھر ہم اس کو ریموف کرنے کے بعد پھر جانے کی تو ضد نہیں ہے سادے دیکھ لیں گے آپ کا بزنے جو ہے اقراب ہونے کا اندیشہ ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھیں پاولر میں خود کہتی ہوں سلونز آپ ان کاموں کے لئے آئیں جو آپ گھر میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ادھوز یہ وہ والی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں کر سکتی ہیں آپ اپنے چیزیں یہ تھوڑا سا ٹائم کو نکال لینا لیکن ہمارے آئی کانسیفٹ کیا ہے پولے والی جیسے آئی بات ہے وہ گولڈ والا فشل کرنا گولڈ والا فشل کرنا چمک جانا ہے یہ ہے اور یہ ہوتے یہی پہنچ جاتے ہیں اور فوری ہم جاتے ہیں ریزرٹ جا رہے تھے یہ جو چیزیں ہیں ان کا فوری ریزرٹ نہیں ہے میں آزا آپ کو بتا تو یہ ہوم ریمیڈیز ہیں لیکن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بات یہ ہے بس یہ خیار رکھنا ہے جن لوگ کی آئیلی سکین ہیں ان کے لئے کچھ چیزیں ہیں تو وہ نہیں یوز کریں گے اچھا میں ایک بات بتا دوں یہاں اکثر سنا جاتا ہے اگر آپ نے اپنے رنگ کو فیئر کرنا اور کلر کو فیئر کرنا ہو تو ویٹیمن سی کے لئے اکثر لوگ لیمن کا استعمال کرتے ہیں اور ڈریکٹ کچھ لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ جن کی سکن پہ زخم ہو جن کی سکن پہ ایکنی ہو تو انہوں نے ڈریکٹ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا بلکل اچھا یہ آپ نے بلکل ایک بہت اچھی ویلیڈ اور پوائنٹیڈ بات کی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اکنی نکل رہے ہیں اویل آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جو آپ کا زخم ہے اکنی کی وجہ سے جو پورس اوپن ہے وہ اس کو ڈیڈ کر رہا ہے اور وہ پھر آپ کو الرجی کرے گا میں آپ کو بتا دوں آپ نے اثر کے ہمارے ہوتے ہیں وہ بہت سور لوگ بتا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنکہ فیس پر ایکنی ہوتی ہیں ان کو خیار رکھنا جو لے جو ہاتھ لیڈ بہت ساری ہیں هارمونل پروگلمز بھی ہو سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کو بھی آپ کو دکھانا ضرور ہے فیزیشن کو ضرور دکھائیں آپ سکن سپیشلس کو ضرور دکھائیں جاکر ہوتا ہے ہارمونل پروگلمز ہو آپ کو بیسک وجہ یہی ہوتی ہیں اور بہت سار مسائل ہوتے ہیں تو پہلے آپ اس کا بھی علاج کریں سار سار ہوم ریمیڈیز بھی آپ اپلائے کریں لیکن کچھ چیزیں اوائیڈ کرنا ضرور ہے جن کو ایکنی ہے جن کو ایکنی نہیں ہے نارمل سکین ہے اچھا دیکھیں ایک سیمپل ایزی سیس پیک ملتا ہے وائٹمین سی کا آپ وائٹمین سی کا اگر آپ سی کون ٹیبلٹ لے رہی ہیں کچھ بھی لے رہی ہیں آپ اسی ٹیبلٹ کو سیمپل آپ اس کو پیسے پیس کے آپ اس کو اپنی سکین تھوڑا سا پانی ایڈ کریں جو بھی مارکٹ سے ایزی لی آپ کو اویل ہے آپ اس کا پیسٹ لگا کے وائٹمین سی کا نیچے ٹیبلٹ کا ٹھیک ہے میں پہلے بات ایڈ کر رہی ہوں کہ آپ نے وائٹمین سی میں آپ لیمن نہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ جو اپل سائیڈر ویننگر بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اچھا سکین کے اوپر سکربنگ جیسا آپ ایپل سائیڈر ویننگر کو ایسے لی یوز کر سکتے آپ گریسلین کے اندر یوز کر سکتے ڈریکٹ آپ نے اپلائی نہیں کرنا آپ روز وارٹر کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا وائٹمین سی کا نیچے آپ پیسٹ لگائیں اس کو اوپر آپ فیس پیک لگا لیں فیفٹین منٹس رہنے دیں آپ اس کے بعد اپنی مو جب ڈرائی ہو جائے تو آپ اپنی سکن کو رنووو کر رہے ہیں تو آشا آٹومیٹک آپ کی اکنی بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے اب وائٹمین سی آپ کی سکن کے اوپر کیا کام کرتے ہیں آشا وہ جگہ جہاں پر اوکسیجن جاتے سکھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بلیڈ سرکولیشن کو وہ سیٹ کرتے ہیں جس کی وضع سے وہ جو اکنی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے جو موٹا سا دانہ نکلا ہوتے وہ بیٹھ جاتا ہے سکن کا جاتے ٹھیک ہے اس کے بعد مکس ہو جاتا ہے بلکل سکن کے اندر لیکن جو ہے براؤن سپورٹ نظر آتے ہیں نشان نظر آرہے ہوتے ہیں اور آٹومیٹک آپ 24 ڈیز 24 آرز بعد آپ اس کی سیکنڈ اپلیکیشن کریں ویڈن 3 ڈیز کے اندر آپ کی اکنی ریموو ہو جائے گی لیکن کچھ ایسی اکنیز ہوتی ہیں جو ریموو نہیں ہوتی آپ والی بات کیا آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراں کنسلٹ کریں آپ کا کہیں پی ایس لیول تو ڈسٹراب نہیں ہے آپ کا ہارمونس ایشو تو نہیں ہے کوئی تو ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن میں کوئی آپ کی ڈائیٹ مجھتی ہے ان ٹوٹکوں سے تھوڑا سا آوائیڈ کرنا ضروری ہے ویسے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکنیوار سکن کے لیے بہتر نہیں ہوتی کیونکہ زخم ہو جاتے ہیں تو وہ جا کے الرجی کرتے ہیں اور وہ مزید بگار سکتے ہیں اچھا جی ہم واجد سے بات کرتے ہیں اور واجد کی زفاتیں ہیں بچوں کی جب بات ہوتی ہے تو یاد لیکن اپنے بچوں کی بات ہو رہی ہے جو بچہ ہے سب اپنے ہی بچے ہیں اور اپنے دور کو ہر وقت یاد کرتے ہیں چینج دو تھا اب بچے ویسے نہیں ہیں ویسے کیا ہم پیرنٹس بھی ویسے ہیں یا نہیں ہیں یہ بتایا آج پیرنٹس کے لیے بھی ٹوٹکے ہیں بچوں کے لیے بچوں کے لیے ٹوٹکے ہونے پیرنٹس کسی حد تک چینج ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک ہی ڈسکشن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے بچوں کو کس طریقے سے انڈرسائن کرنا ہے ہم لوگ ایک بڑا اس میں جو چیز ہے کہ گھر کا جو ایک انوارمنٹ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں بچے کو چینج کر کے اسے بورڈنگ بھیجتے ہیں کہ سوالو ٹھیک ہے گھر سے دور رہے گا تو زیادہ بہتر ہے اب کیا کہ جب وہ بورڈنگ میں سر جاتے ہیں بچے تو وہ تو ماں باپ دونوں سے دور ہیں اور جو ایک اٹیشمنٹ ان کی جنریٹ ہونی تھی وہ ایک مہنے کے بعد آکے وہ کتنی دیر میں آپ اس کو جنریٹ کر سکنے ٹھیک ہے جو افلییشن اس کی گھر میں بیٹھ کے اور اپنے پیرنٹ کے ساتھ ہونی تھی اور جب وہ حسلائز ہو جاتے ہیں حسلائز اور لائف تھوڑی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم بچوں کو یہ سمیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جائے گا تو یہ کچھ اپنا کرنا سیکھے گا تو وہی چیزیں آپ اس کو گھر میں کیون نہیں کرنا سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے ساتھ اس کو کچن میں یوز کریں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ جتی ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا دیکھیں بورڈنگ جا کے تو وہ اور اتنے ساری سوڈ اس میں ایک چیز ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک سول ہیں ٹھیک ہے سول جائے وہ اپنا ایک ریفلیکشن آگے ٹرانسر کرتی ہے تو وہ جب دوسری سول ہی موجود نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہوگا اگری سول نیڑ جائے ایک سول اچھے بات وہی لے گا ایک بریک آتا ہے اور ساری باتیں جانا گھوما پھر آکر سچی سے چلا جاتا وہ ذہن میں جو ہم نے کی تھی اب مجھے یاد آگئے دیکھ لیں مجھے بادام کھانے کے ضرور نہیں اب پھر بریک آگیا خود آپ پچھے کا تو آرہوں ہم وہی سے شروع کریں گے تو بات عادت کی تھی جو اب یاد آئے کہ یہ پیرنٹس کی عادت ہے بچوں میں جاتی ہیں یہ جنیٹک ہے یہ پوچھوں گی میں ہم لوگ جارے ناظرین چھوٹے سے وقت پر کہمت جائے کہ ہمارے ساتھ رکھے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو اکمت با پھر اور بات ہو رہی تھی واجد سے اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیچرز جو ہیں آداد جو ہیں بچوں کی کیا وہ پیرنٹس سے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے یہ ماں پہ گیا یہ اپنے پیو پہ گیا ہے یہ بڑی باتیں سننے پہ پہلے تو شکلوں پر یہ رولہ ہوتا تھا جب بچے پیدا ہوتا ہے تو یہ کسی پہ گیا ہے پہلا سوال جو بچے کو دیکھ کر کرتے ہیں لوگ دیکھنے والے ملنے والے یار یہ اس کے لپ ہیں اس کا ناغ ہے فلاں ہے اببا پہ نہیں اممہ پہ اچھا ماموں پہ نہیں چاچوں پہ یہی کوئی چکر چلتا رہتا ہے فلاں سے ریزیمبلز لیکن جب آدات کی باری آتی ہے تو پھر ہم سے فوکس کر رہتے ہیں ماں باپ کو پھر ہم چاچے محمد آئے کو بھی نکل پھر وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں آدت ہیں جب جیسے پہلے بھی بتایا کہ انہیریٹیٹ بھی ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں اور کیونکہ یہ جینز میں ٹھیک ہے یہ ٹرانسفر ہونی ہے ہاں ان کو ختم نہیں کر سکتے آپ کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں وہ جیسے بھی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ آدات سار کے ساتھ جاتے ہیں یعنی ایک ماں اگر میں بات کرتی ہوں سمپر سی بات ایک ماں اگر لڑاکہ ہے گھر میں اس کو ہر چیز پہ لڑتی ہے تیز ہو جاتی ہے توفانے برپا کیا ہوتا ہے اب آگے نہیں کہتی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی بچی یا بچہ بچے تو لڑکے بہتر باہر رہتے ہیں گھر میں کم ہوتے ہیں بچے بوائز کھیل رہتے ہیں لیکن بیٹی وہ آدات وہ نیچر اس میں آئے گی آپ کہیں کہ ویسے نہیں ہو سکتی تو اسی لئے اکثر کہا جاتا ہے رشتے لیتے وقت یہ ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھنا ہو تو اس کی ماں کو دیکھو اس کی ماں میں کتنا ہے تو یہ ریزن یہی اکس جو ہے چھ لگتا ہے ماں کا بچیوں میں بلکل دیکھیں ٹیمپرامنٹ بہت میٹر کرتے ہیں تمام چیزوں میں ٹیمپرامنٹ اگر پیرنٹس لوز کریں گے تو زاری بات ابیوز بھی کرتے ہیں اس کے بعد فیزیکل ہریسمنٹ بھی ہے مارتے پیٹتے بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس کی آپس میں جڑائی ہوئی اور اس کا افیٹ کیا ہوتا ہے وہ بچوں پر جا رہا ہوتا ہے بچے سائکلوجیکلی بھی ٹورچر ہو رہے ہوتے ہیں فیزیکلی بھی ٹورچر ہو رہے ہوتے ہیں اور جب بات ڈائیوورٹس ہکا آتی ہے تو وہ آٹومیٹی کے لیے اتنا سویر قسم کا پریشر بچوں کے اوپر آتا ہے دیکھیں بچوں کے لیے بسین لینا چالنج ہے نا کہ ماں کے ساتھ جانا ہے یا پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے اگر بات آپ کوٹس میں جاتی ہے تو وہاں پہ چیزیں اور کمپلیکیٹر ہو جاتی ہیں تو اس لیے کوشش دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں گھر کا جو ایک انوارمنٹ ہے اس کو دیکھیں آپ نوک جھوک ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے سیٹل کیسے کرنا ہے بچوں کے سامنے اگر آپ لڑیں گے تو اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم جو بچوں کو بنا کر رہے ہوتے ہیں باہر آپ نے جا کے یہ چیزیں نہیں دیکھنی یا لڑائی والی جگہ تو نہیں جانا تو گھر میں ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں گھر میں ہم لوگ ہمارا اٹیٹیوٹ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم لوگ بات کیسے کر رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں انڈر کنٹرول اپنے انڈ پہ کرنی ہیں بچوں کے انڈ پہ جو چیزیں کنٹرول کرنے کی ہیں ان کو سمجھانا ان کو بتانا ان کا ریاکشن کانٹین نیوزری چیک کرتے جانا ان کی ڈیلی کی روٹین چیک کرتے جانا یہ بھی ہمارے انڈ پہ ہی ہے دیکھو ٹھیک ہے لیکن بچے بیہیو کس طریقے سے کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر کیسے کر رہے ہیں ان کی گیدرنگز کیسی ہیں کہاں پہ وہ بیٹھ رہے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے پر چیک انڈ بیلنس ہو سکتا ہے اس کے پر ہم لوگ جو ہے وہ ورکنگ سوری کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے آگے لے کر چلنا ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ مطب ان کو جائے وہ آپ اگر آپ کے گھر میں لون ہے تو اس کے اندر ان کو بچوں کو ایکٹیویٹی کے اندر یعنی ہیلڈی ہیلڈی دینا ایکٹیویٹی دینا بہت ہی ضروری ہے بچوں کا مائنڈ چینز کرنا ضروری ہے اور کچھ چیز طرح کا کنٹرول کرنا ضروری ہے بہت سارے کیونکہ ہم لوگ جوائنڈ فیمیلز میں رہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے جگہ پر ہمیں جس کا بھی نمدے بھاپیوں اور ان کی لڑائیاں اس افرالیوں میں چل رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا دور رکھا کریں بلکل یہ ضروری ہے جب بچے نمار ہوتے ہیں تو انہیں منع کیا کریں آپ لوگ کی بڑوں کی لڑائیاں ہیں تو آپ دور رہے جہاں پیرنٹس نہیں بولتے وہاں بچے آگے آتے اور اب یہ محول سا بن گیا جب کہیں بھی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے سلوشن تو بزرگ بیٹھے ہوتے تو بچے سب سے پہلے بولتے ہیں نہیں آپ غلط ہیں آپ یہ ہیں تو ہمارے ٹائم میں ایسا نہیں تھا جب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو ہمیں تو یاد ہی میں کہ ہمارے بچے باہر کھے رہے ہیں اور اندر بزرگ بیٹھ کے مطلے کو حل کر رہے ہیں تو یہ سیچیشن ہوتا ہے اسی چیز کی ضرورت ہے دیکھیں بہت ساری جہاں ہم لوگ جنریشن گیاب کی بات کرتے ہیں وہ گیاب اسی طریقے سے آتا ہے کہ ہم لوگ ان سے دور ہیں مطبب مجھے اگر اپنے فادر سے کو مشرعہ چاہیے اور میں گوگل کر رہا ہوں تو گوگل تو مجھے اپنے ہی صاحب سے مشرعہ دے گا ٹھیک ہے مجھے میرے پیرنٹس سے مشرعہ دینا تھا وہ تو مجھ تک نہیں آیا وہ میں نے ڈسکیشن کی نہیں اب جب میرے بچے جو ہماری جنریشن ہے وہ جب گوگل کر رہے گی تو وہ پھر گوگل ہی کر رہے گا ٹھیک ہے وہ انٹرونیشن اب آب آئے گوگل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ ہمیں ان کو اپنے ساتھ پیٹکون ریڈی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس بلینڈر و مکسر نہیں تھا تو ہم نے اسی طرح ایزی ویمی کر لیا جو بیسے بڑا ہوا تھا اسی کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا تمیٹو ایٹ کی ہے تھوڑا سا کیکمبر ایٹ کی ہے اور آشے اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی الویرہ جیل ایٹ کر اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے آشے اس کے بعد ہم تھوڑا سا سیمپل آپ دیکھیں کہ جو پیسٹ بن چکا ہوا ہے یہ ہم فیس پیک لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ڈرائے ہونے دینا اس فیس پیک کو ہم نے اس کا میساج تو نہیں نہیں آشہ بس اس کو سیمپل درائے ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو ہم واش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوم فیشل جو ہے نا وہ آل موسٹ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ ریمیڈی آشہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ وانی کافی فرق لگ رہا ہے ابھی ابھی میں تو یہ دو جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کے فرق دیکھ رہی ہو آشہ آپ نے بھی دیکھ رہی ہو آشہ آپ نے دیکھ رہی ہو کہ واقعی کافی جو ہے آشہ آپ کی نظر آرہا ہے کیا بھرک یہ آپ سے بتا رہی ہے کہ واقع فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آشہ سیکنڈ میں آپ کو یہ آج بہت سپیشل ریمیڈی ہوم ریمیڈی بتا رہی ہوں بہت ساری سکن سو پریشان ہیں جن کے سکارز ہیں کھڑے ہیں آشہ بہت زیادہ وہ ٹریٹمنٹ بھی کرواری ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں ان کے سکارز اور کھڑے جو ہوتے ہیں وہ دی فیلم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری ایسے فیزیز جن جو ایکنی کے بعد اس کے لئے سیمپل آشہ آپ کے کچھن میں موجود ہے اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کے سسٹین ڈیس بات آپ خود اپنی سکین کو دیکھئے گا کہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ری فل ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لئے بیکن سوڈا ہے بیکن پاورڈر نہیں ہے یہ دو فرق یاد رکھتی گا یہ دکھا رہے ہیں سوڈا ہے آپ سیمپل آپ اس کو دیکھئے گا اب اپنے ہاتھ اوپر رکھیں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ووٹر اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ دکھیں دو سے تین رو آپ ٹھیک ہے آشہ یہ بن گا ایک پیسٹ ٹھیک ہے کریمی سا پیسٹ ٹھیک ہے کریمی سا آشہ آپ سیمپل آپ جہاں پہ بھی آپ کپ وہ کھڑا ہو آپ کے کارزوں آپ اس کے لئے لگا دیں ٹھیک ہے لگا کے آپ اس کو چھوڑ دیں رات کو آپ سو جائیں صبح اٹھیں آپ فیس واش کریں وہ آٹومیٹک فلونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ استعمال کرنا ہے جن کو پیمپل کے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن آشہ وہ پھر فیفٹین منٹس بات اس کو واش کر لیں ٹھیک ہے وہ رات کا وہ نہیں کہ رات کو لگا کر سو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں اور اس کے پیچس پڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ اکنی کے بعد سکن ڈارک سپورٹس آ جاتی ہیں ان کے لیے وہ ایک سے دو چمچ کش کیا وہ کچھ علو لے لیں اس کے اندر آپ وائلڈ علو جب مکس کریں گی تو وہ کریمی فارم میں بن جاتا ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا ہنی ہافٹی سپول آپ ہنی ایڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس میں آپ بیسن ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ بیسن ایڈ کرنا نہیں چاہتی ہیں تو آپ اس کے لیوہ ڈرائو ملک جو ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر دیں تھوڑا سا آپ چاول کا آٹا وہ گھر میں آپ تھوڑا سا چاول ہیں اس کو اچھی طرح پیس لیں تو وہ چاول کا آٹا گھر میں ہی بن جاتا ہے آپ اس کا ایک وہ کریمی فارم بنتی ہے اشاہ آپ جب اس کریم کو اچھی طرح آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائی کریں آپ اس کا مساج کریں تو آپ کے تمام ڈارک سرکل تمام ڈارک سپورٹ اور تمام جو آپ کی ایجنگ ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کی سکن بلکل ریفرش ہو جاتی بہت شکریہ سادیہ آپ تشریف لائیں اور آج ہمیں کچھ ہوم ریمیڈیز بتائیں سادیہ نے اور خود بھی یہاں اپلائی کی ہیں تو کافی حد تک فرق نظر آرہا ہے تو اگر آپ روٹین وائز جی ہوم ریمیڈیز جی استعمال سے گھر میں ہوتی ہیں استعمال کریں تو یہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ شکریہ آج کیا میسیج جائے کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو اس پیرنٹس کیا کہیں پیرنٹس کے لئے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم آپ پہلے بھی سپینٹ کریں کوویڈ نینٹی میں آپ نے 5-6 منی جب سپینٹ کر لی ہیں بہت ساری چیزوں پر امپرویمنٹ بھی ہیں لیکن بچوں کے پر تھوڑ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہو گی کوشش کریں پیرنٹس سے گھبرائیں نہیں یہ اس جو ٹیکنکالٹی ہیں یہ اس جنریشن کے لئے بہت امپورٹن ہے ان چیزوں کو سمجھنا اور جنریشن گیاب جیسے باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو کم کی صحیح کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے بدی بین کرتا ہے سیٹ آف مائن آپ اپنا چینج کرنا شروع کر دیں گے آگے کی جنریشن کے لئے چیزیں ہیں جیسے شکریہ اور سابقی کیا میسیج جائے شاہسا میسیج خوش رہیں اور خوش رہنے دے سب کو خود بھی خوش رہیں خوش رہنے دے تو یہ اس پر عمل کرنا ہے اگر خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات مت کیجئے کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے دوسروں کو دکھ پہنچے تکلیف پہنچے اس کا خیار رکھنا کہیں کہ آپ بہت بہت شکری اور ہم لوگ جانے چھوٹے سے وقت پہ ناظرین کہیں میں جائے کہ ہمارے ساتھ رہی ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ ایک مطب پھر اور جو دو گیسٹ جن کا تعلق جو ہے لیا زیرے سے ہے اور ان سے بات بھی کریں گے ہر چار بھی جانیں اور جو پہلی پرسنیلٹی ان کے حوالے سے بتا دوں کہ بہت ہی خوش نزاد شخصیت ہے میری بھی گپ شپ ہوئی ہے پرگرام کے سٹارٹ سے پہلے اور عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عوام کے لیے نرم دل رکھنے والے سوف کورنر رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ ہے اشفاق سیار صاحب ہیں جو ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل لیا ہیں ان کو ویلٹم کہیں گے خوش آم بیت کہیں گے تھینکیو آپ تشریف لائے اور یہ واقعی حقیقت ہے جو بتا رہی ہوں کہ ہم نے سٹارٹ ہی پروگرام کیا رہا ہے ہمیں گپ شپ لگا رہے تے ہوتا ہے وہ دب دبا جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کی اور اپنی ڈیوٹی کے حوالے تو یہ کین وہ بہت ضروری ہے ٹھیک تینکیو آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک اور پرسنیلیٹی ہیں خاتون ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہیں سیاست میں قدم رکھا اور سیاست میں اور یہ بڑا مشکل کام ہے جب ہم آپ سامنے خاتون سے میں نے آپ کی ملاقات کر آئیشہ ہم سٹرگل کرتے ہیں اور وہاں جا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے خاتون کے لئے عورت کے لئے میں نے کہا بہت بہادر خاتون ہے آج کی جو خاتون ہمارے ساتھ ہے آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت بہادر ہیں نیڈل ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہاں جو ہم کہتے ہیں مردوں کا معاشر اس میں خاتون کام کرے اور وہ بھی جلال لئیہ سے ان کا تعلق ہے وہاں کام کر رہی ہیں جہاں ہم کہتے ہیں پسواندہ علاقے ہیں تو وہاں سے خاتون کا نکل بہت اوکھا اور مشکل کام ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ان کی تمام جرنی ان سے ہم پوچھیں گے سیاسی صفحہ تیہ کیا رہی مریم شیخ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ونگ بھئیہ کہتے ہیں خوش آمی کہتے ہیں تینکیو آپ تشریف لائے تو کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں میں ریلیکس ہوں سیاست میں کام کرتی ہوں تینشن تو ہوتی ہے ہر طرف سے ہوتی ہے تو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے سیاست میں آنا کیسے آئیں کس طرح آئیں ہمارا سیاسی کرانے سے تعلق ہے میرے دادہ بھی سیاست میں تھی پھر چچا میرے مطلب سیاست سیاست کرانا ہمارا تو گھر میں چوبیس گھنٹے باتیں سنتے رہتے تھے اور کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کون سی پارٹی جو ہے زیادہ کام کر رہی ہے اور زیادہ غریب عمام کی خدمت کر رہی ہے تو ایستہ ایستہ نا وہ مائنڈ بن گیا تو اب مجھے موقع مل ہے میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں پر لکھ گئے ہیں تینوں بچے ڈاکٹر ہیں میرے ہزبین بھی ڈاکٹر ہیں تو بچوں نے ہزبین نے کہا کہ آپ اس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں تو جس کام بندے کو دل چسپی ہو ویسے میرے اندر بہت خدمات خالب کا جز بڑے دے سے موقع نہیں ملا بچے بڑے ہو گئے خاتون ہی ہر خاتون کے ساتھ ہے چاہیں بھی کسی چیز چیز نہیں رکھ سکتے بچوں کو اگر بچوں کو اگنور کر دیں اصل سرمایہ تو ہماری بچے ہیں اگر بچے اگر ہم سیاست جوانی میں جوائن کر سکتی تھی کاروی لیتی لیکن بچوں کا فیوچر مجھے آلی میڈیا بچوں کا فیوچر سیف ہو گیا تو میں لازمی اور جتنا میں کر سکتی ہوں آخری عمر تک مرنے سے پہلے تک میں چاہتی ہوں کہ غریب عوام کی خدمت کروں بس میرے رفائی کام میں پوری زندگی گزار رہی اس طرح کے کام میں چھپ کے بھی کی ہیں اور ظاہری بھی کی صرف اپنے روح اور اس کی تسلی کے لیے مجھے کوئی شو آف ہونا ہے یا مجھے کوئی سیاست لیا اونچا مقام بنانا نہیں مجھے یہ چیز چاہیے تھی کہ میں کچھ کر جاؤ تا کہ مرنے کے بعد میں اللہ اور رسول کو بھی ممون دکھاس کوئی بادت تو ہر کوئی کتھ نماز تو ہر کوئی سلک ہے یہ جذبہ مجھے لے کے آیا ہے وہ پیپس پارٹی کا تو غریبوں کی پارٹی ہے کسانوں کی ری خواتین بات بات خواتین کتے قدر کی جا رہی ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس سے بات کرتے ہیں اشواق سیاہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ لگے بندے ان سے بہت سوالات کی جائے ویسے تو میں سوچ اسے کچھ پیسنا سوال تو لیکن کیونکہ نیوز اور جسی بات کیونکہ پہلی سواب یہ کہ آئیش ان سے سامی سورت حاج نے تیچھے نہیں تو ویلکم تو اور پہلے لگیہ سے پوچھیں گے لگیہ کی شہر کی بہتری کیلئے کیا اقدامات کی چاہ رہے ہیں کچھ ہمیں بتائیے سوال ہمارے ہمارے ڈیپٹی کنیشنر صاحب کے کافی سارے ازائیں کافی تھا جو لگیہ شہر ہے آپ نے اگر کپی دیکھا ہو تو اس کے درمیان میں سے نہر گزرتی ہے اور جس شہر میں سے نہر گزرتی ہے اس کو حسین شہر کہا جاتا ہے لیکن وہ کافی سارا کام ہونے کی ضرورت تھی ہمارا پہلا پروجیکٹ جو تھا بیوٹی فائی کیشن افدا لگیہ کی سبسورتی میں اضافت ہمارا ٹھیک ہے تو وہ کچھ سبسورتی نہیں جائی اور پاکستان میں رہ کر جب ہم بہت سارے جگہ پر نہیں چاہتے تو کبھی کبھی مجھ افسوس ہوتا ہے کہ ہم باہر جانے کا سوچ رہتی ہے اس کمپری میں جانا ہے اپنا ملک اتنا تیارا ہے ہر الاغ تیارا ہے ہر ہر تیارا لگتا ہے ملک دیفرنٹ چوک ہیں میڈم ہمارے ٹی 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 ٹھوک ہے اس کے لبا کھوڑا چوک ہے اس کو ہم نے بیوٹیفائی کر دیا الحمدللہ اب ہم رات کو دیکھتے ہیں لوگ وہاں کھڑے ہو کے فیمیلی کے سیلپیز لے رہے ہیں ٹیم ات دس پوائنٹ ٹھیک ہم بھی کریڈٹ گوز ٹی 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 اپنا ازور سیاست بلکل 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 اچھا نیو پاکستان نے انتظامیہ عوام کے مسائل حل کرنے کی کیا انیشیٹیو دے رہی ہے کچھ اس میں میں سب سے پہلا تو ایشو یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کہاں کس فورم پہ جانا ہے اور لوگوں کی اکسیس جو ہے ہمارے آفیسز تک اس کو ہم نے سمپلی فائی کرنا تھا اور اکسیسبل بنانا تھا اس کے سب سے پہلی جو سٹیپ لیا اس کورومن نے اوپن ڈور پالیسی تھی اور کھلی کے چہلے اوپن ڈور پالیسی میں ہم آفیسز دس بجے سے آن ورز آویلیبل ہوتے ہیں اور دیکھٹی کمیشنر صاحب ہوتے ہیں تمام آفیسز ہوتے ہیں آفیسز ہوتے ہیں تمام آفیسز اوپن ہوتے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی ہے پرچی سسٹم نہیں ہے دروازہ اندر سے آفیسر کی کنڈی لگی ہوئی سکتا ہے دیپٹی کمیشنر صاحب اسی بات مسئلہ سنتے ہیں مسئلہ سننے کے بعد جس آفیسر سے ریلیمنٹ ہوتا ہے اسی بات خون کے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اپلیکیشن ورڈسیپ کر رہا ہوں اور یہ بندے کا نام ہے اور یہ آپ کے پاس آرہے اور اس مسئلہ within 2 days within 3 days مینشن ہو جاتا ہے یہ تیم ورڈسیپ جو گورنمنٹ کی نشکل سن دیکھ لیں آپ پی ایم پورٹل یہ بطلب پی ایم پورٹل ہے چیف سیکسی ساکھ پورٹل ہیں یہ وہ پورٹل ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے بیٹھ کے اپنی کمپلینٹ لوج کر سکتے کمپلینٹ آپ کی وہاں آگئی جب وہ آجاتی تو ہمارے لئے دردے سار بن ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے اور ریسنٹ پاس میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے پورٹل کو کھولا نہیں ان کو توجہہ نہیں دی لوگوں کا فیڈ بیک جو تھا وہ سیکس فیکٹل نہیں تھا اس پہ ہمیں ڈس پی جاری ہوئے مجھے اپریسیشن ملی تھی آجاتی روح پکا دیں کچھ کو اپریسیشن بھی ملی اور کچھ کو ڈس پی اپریسیشن بھی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جگہ ہے یہ پورٹل جہا آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں آگے اس کی ضرورت ہے یہ بلکل یہ بات ہے اس کے لیے اپنے پوپلیشن نہیں یہ تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کو موبائل یوز کر رہا نہیں آتا اس طرح کی چیزیں ہوجود کر رہی نہیں آتی لیکن ہم نے ایک گروڑنس انیشیٹیو لے لیا ہے اب میکسیمم لوگ وہاں پہ آرہ ہیں اور الحمدلللہ ان کا ازالہ ہو رہے اس پہ بقیادہ ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں ہمیں بھی ٹرین کیا جا رہا ہیں لوگوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان ویری نیر فیوچر یہ چیز بڑی فوٹفل ہے بلکل اچھا یہ عرام کے لئے سائدہ ہو گیا اور آپ کے لئے دلگے حضر ہو گیا کہ ہر مسئلے کو ہینڈل کرنا نہیں کریں گے تو ہمارا مواخذہ ہوگا ہمارے ہمارے مواخذہ ہوگا ہمارے بھاری ذمہ داری آگئی اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں اگر کسی سیل پہ کوئی عہدے پہ دٹھایا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ عوام ہی ہوتی ہے جو آپ کو میرا خیال لے کر آتی ہے بٹھاتی ہے آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں میں اگر اوپر کی بات کرتی ہوں اور اگر عوام کوئی کرتے ہیں آپ کوئی سوائی کرتے ہیں آپ کی پاتھی چاہتے ہیں ہم لیڈیز میں اویرنیس طرح کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو جانو کہ اپنے اپنے آپ کو گھر میں باہر کیسے اپنی مطلب اپنے آپ کو منوانا ہے اور جائز حقوق یہ نہیں کہ انسان مطلب اپنی ناجائز اس کی اہمیت کو بتایا کہ عورت کتنی اہن ہے اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھروں میں اپنے اوپر تشدد بداشت نہیں کرنا اپنے حق کے لیے بولنا ہے اور گھر میں بھی جہاں بھی جائیں کانفیڈنس سے جائیں اور جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم بھی حاضر ان کو سپورٹ نہیں تو اس کے بعد ان کے جو ہزبرن ہے گھر میں ان کی ویلیو بڑھ گئی کیونکہ ان کے نام سے پیسے آتے ہیں تو جو پہلے ان کے تشدد زیادہ ہوتا تھا کافی کم ہو گیا اس حساب سے اب بھی میں پتا کرتی رہتی ہوں کہ اب پیپس پارڈی ان کے مزید پیسے بڑھا رہی ہے اور میرے دھر جو آیا کام کرتی ہے اس کو اتنی ایڈ ملتی آپ یقین کریں مہینے کے علاوہ عیدوں پہ ہر گرمیوں سردیوں کافی سپورٹ مل دیا کیونکہ جو وعدہ کیا تھا بھٹو صاحب نے اور بی بی صاحب نے کہ ہم خریب کبھی دیہاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی تو ان کو سپورٹ کریں گے تا کہ خوشحال ہوں اور ان کے زیادہ تا آپ کو پتہ ہے فنانس کام ہو نا گھرے لوں مسائل جھگڑے تشدد اس طرح کی کام ہوتے ہیں قتل تک ہو جاتے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ایک پیچھے پریشر ہوتا ہے پیسے نہ ہو گھر کی ضروریات پوری نہ ہو مرد بھی ڈپریشن ہوتا عورت بھی بچے بھی پھر وہ مختلف پریشتے ہیں سائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں پیپرس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کا یہ پرابلم حال ہو جائے تا سے لے کر اوپر ہائی لیول تک تمام مسائل کو بیلنس کے ساتھ چلا دیکھیں مسئلہ کشمیر ہے ہمیں تو یہ ہی لگتا ہے کہ پیپرس پارٹی کی حکومت ہی اس کو حال کر سکتی ہے جنگوں کا دور تو رہا نہیں اور نہ ہی یہ باتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو سیاست سیاست طریقے سے یہ مسئلے حل کی جائیں یا پھر آج کل معیشت کی جنگ ہے جو جتنا معاشی طور پہ ملک مضبوط ہے وہ اتنا اس کی ورڈ پہ عزت بھی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی غریب وام سمبر سے اس کی بقاعدہ نومینیشن ہوگی تیاریاں ہوں گی تو اس حوالے سے بتائیے کیا پارٹی کیا سوچا جا رہا ہے خواتین کو کیا کچھ اہمیت دی جائیں کچھ سوال دی جائیں گی خواتین پارٹسپیٹ کرتی ہیں شروع سے لیا میں آج سے نہیں یعنی بیس پچیس سالوں سے خواتین کونسلر بھی بن رہی ہیں خواتین اس میں بنظیم ہماری بنی ہوئی ہے پیپس پارٹی کی بی بی صاحبہ سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں ایک لیڈی تھی جو صدر تھی اس کی پیپس پارٹی کی مومن رنگ کی صدر تھی اس کے بعد بی بی صاحبہ کے دور میں بھی تھی ہماری تنظیم لیڈی زین کی اب بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی یہ لیہ جو ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بیک ورڈ ہے لیکن اتنا نہیں ہے اس میں تعلیم کا رشو بہت ہے آپ یقین کریں ہمارے لیہ کے بچے ہر سال بہت زیادہ ہمارا تعلیم ہوتا ہے آگے ہوتا ہے آپ پروگرام یہ ہوتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ پروگرام میں بھی بتاتے ہیں یہ صرف ہمیں نہیں بتا یہ بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ لیہ ہر چیز میں آگے ہے دو سیکٹر کے حوال سے اس بات کیا آپ آپ پوچھیں گے کتنا ورک ہو رہا ہے لیہ میں بتائے ہم جی ابھی جو ریسنٹ ہیلتھ دپارٹمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو بتا ہے وہ پینڈمی تھا بلکل کو رونا تھا تو بہت زیادہ اس کا فیر تھا پورے ڈسٹک میں پوری ورلڈ میں آپ کو بتا ہے ہم بیوارنات ایکسپشن ہم بھی اسی میں شامل تھے تو الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹس بھی آئے ان کو ہم نے کارنٹائن کیا بڑا سکسیسفولی اگر ہم ہلتھ دپارٹمنٹ میں چیویمنٹ کی بات کریں تو ڈیپٹی کمیشن صاحب اس پہ نے ٹیمز بنا دی اس کو افیکٹیولی کنٹین کرنے کے لیے اور اس کو چل گیا اور وہ کن کن بندوں سے ملا کہاں کہاں گیا یہ ایک پورا میکنزم جو تھا ڈیپٹی کمیشن صاحب نے ایکسٹین سو اور بڑی اگزاسٹیو میٹنگز کر کے ایک پورا میکنزم دیا ہمیں ٹیم کو ہلتھ والوں کو اس طرح کر کے الحمدللہ آئی کن سیفلی سی این بس آن میکنزم ہم نے ایکسٹیو ٹریک کیا ٹریس کیا ان کو پھر ٹورنٹائن کیا پھر ان کو نگرانی میں رکھا جب تک ان کا سیکنڈ ریزلٹ نیگٹیو نہیں آیا ہم نے ان کو نہیں پھر بھی ان نے ایڈوائز کیا کہ پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو کنٹین رکھنا ہے سیل پھر ایسٹیو کرنی یہ پھرا مشکل کام تھا ایک چندہ ایسٹیو مل رہا اور اس کے بعد ان لوگوں تک رسائی کرنا ان لوگوں کو ٹرائن کرنا مشکل کام تھا اور آپ دیکھیں ایکسیس کیسے کرنا ان کو ککتنا یہ سارا کچھ ہوا اور اس کا ریزلٹ اللہ پات نے یہ دیا کہ ہم بہت جلد ہمارا جو درستک مبارک مبارک خوکر آپ یہ کامیابی ہے جو ہے مطلب زیرلائیہ میں آپ لوگوں نے کام کیا اور اس طرح جو ہے اچھے یہ تو ہے میڈیکل کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے جی بات 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 ضرور آپ نے ایک کلیم کہ یہ بات ہمارا کرونا آیا تو اس کے بعد ایجوکیشن انسٹریشن سکلوز ہو گئے اس سے پہلے ہمارے ہاں مجھے جب ڈپٹی کمیشن صاحب نے نیا جائن کیا تو وہاں پہ ہماری ایک باڈی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی آر ایجسٹک ریجسٹر ایثاریٹی ٹھیک ہے جس پیویٹ سکول ہوتے ہیں ہم ان کو ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میٹنگ آئی تو میں نے کہا سار میٹنگ ہے تو آپ نے شیئر کرنی ہے ان کو بریف کیا تو وہ نے کہا یار یہ میٹنگ پوسٹ کون کر دیا ہم آئی گوڑ لائک تو ویزیٹ سکول ٹھیک ہے میں نے کہا سار کون سکول کہتے ہیں پرائیویٹ سکول ٹھیک ہے میں آم طور پر ہم گوڑنمنٹ سکول میں جاتے ہیں وہ گوڑیویٹ کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول کے بچے ہیں وہ کیا ہمارے بچے نہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکول پر رہے ہیں اب ہو کیا رہا تھا وہاں پہ جو اس کا انٹرسٹنگ پہلو ہے جس میں لرنگ بھی ہے میرے کنجیسٹڈ روم میں ہمارے پور جیسے بچے کو بچے 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 سکول بنا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹاف کیسا ہے ان کی کریڈیبیلیٹی کیا ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہے بلکل سار نے تین چار سکول وزیٹ کیے ٹھیک ہے یہ فرس ٹائم میں سننا نہیں کہ ہمیشہ ہم گورنمنٹ سکول سنتے وزیٹ ہیں آج وہاں آج پالیج کا وزیٹ آج ہرس پالیج پالیج مجھے سکول میں لے چلو مجھے فلاہ میں لے چلو مجھے سکول میں سکول کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کس طرح کا مالکہ رائد کیا دیکھیں اب یہ سکول میں آپ کے یا میرے بچے بیک پال سکتے ہیں دیکھیں کتنا تھنڈا روم ہے کتنا مطلب سرگیوں کا موسم ہے اور یہ بچے دیکھیں ان کے تیروں سے لگ رہے ہیں کہ انکومفٹیبل انکومفٹیبل ہوں گے تو کیسے پڑھیں گے اور اس کے پیچھے جو موٹر ہے وہ ایڈیوکیشن نہیں بزنس یہ انہوں نے ایڈینٹیفائی کیا پھر الحمدللہ ہم نے اس کے بعد سے اس پر چلان نہیں تھا کچھ تھا اس پر چانتی کی اس پر کہ اگر یہ یہ جی نہیں ہوں گے تو ہم نے خارج کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ان بچوں کو ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہم نے کہ یہ ہمارے پاس ہیں ان کو اگلے اداروں نے شفٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نہیں کام کھا سکتے اور اس کے بعد جتنے بھی نئی ریجی آئیں ان کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ایک پوری ٹیم بنا دی جس میں اسیسٹن ایڈیوکیشن آفیسرز ڈیپٹی ڈیوز اسیسٹن کمیشنر اور فائنل پھر میں دیکھتا ہوں اس کے بعد وہ پھر میٹن میں پلیس ہوتا ہے پھر ہم اس کو ریس ہو گئے اس پھر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھنا کہ کس مہار میں بچے پھائے رہے ہیں کیا کمفرٹیبل ہیں یا نہیں ہیں تو یہ گلی محلوں میں ہر جگہ پر سکول بنا رسائی تو ہو گئے لیکن جہاں وہ بچوں جائے میٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ سکول میں سنتے رہتے ہیں یہ پہلی دفعہ انیشیٹیو لے گیا اس طرح پورا پورے اس میں ہدا چاہتے ہیں تمام دستک کو لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اور یہ ضروری انتظامیہ امور سے ہٹ کے چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں اس کے بات سے ٹرینڈ بڑا ڈسکریج ہوا ہے اور جن میں کچھ کمی بشی تھی ان کو ہم نے ورن کر کے ٹائم دیا ہے کہ آپ دیواریں ٹھیک رہے ہیں اپنے سیلنگ ٹھیک رہے ہیں اپنے اس کو ہوادار نہیں اس کو ٹھیک رہے ہیں اگر آپ اپنے منٹس ساتھ دیتی ہے تو پھر جا کے سارے چیزیں ہو جاتے ہیں نہیں تو اگر ساتھ نہیں دیتی تو ہر بندہ چاہے بچارہ کچھ بھی کر لے تو سسٹم کو چینج کرنا اتنا حسام کام نہیں ہے بہت بدلنے کے لئے ضروری ہے جوائے 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 افرٹ ہوتے اور تیم اچھی مل جائے تک پھر بلے بلے ہو جاتی یہ بات یہ ہے کہ دیفتی صاحب کو اچھی ہے لیکن دیفتی کمیشنل لیکن آپ تیم جو ہے تیم جو مل کے کرتی ہے تو یہ نظر آتا ہے سب کو بات کرتے ہیں رہیلہ سے بات کرتے ہیں ہم ان کے جناب علاقے کی علاقے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں جنہی پنجاب بہت سارے مسائل خواتین کو ہر جگہ ہے لیکن جو خواتین کے دوسرے بہت مسائل ہیں جن پر خواتین کو ضد کو کیا جاتا ہے کہیں بیچاروں کی کچھ عذاب بھی کار دی جاتے ہیں غصہ کس پر بیوی کو آ کر فائر کر چل پڑی بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے تو یہ راجی نامہ نہیں ہے تو الادگی ہی بہتر ہوتی ہے لیکن ستی زندگی کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہی ہمارے درمیان اور طبقہ کم ہے اس وجہ سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جب وہ اترے زیادہ ہائی سٹی کے لوگوں کو بڑی بڑی گھروں میں گھروں میں ہوتل ہوتل ہوتلنگ کرتے دیکھتے ہیں ان کی لائف سٹائل دیکھتے ہیں ان کے کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ پھر عجیب ذہنی عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے پھر یہ مسئلہ ہوتے ہیں سارے یہ صرف جنوبی بنجاب کا لیا کا پرابلم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس بنیادی ضروریات ہونی چاہیے بنیادی کھانا پینا پہنا اوڑنا گھر جو ہے روٹی کپڑا اور مکان جو ہمار اپنی بس پارٹی کا بھی ہو ہے جب یہ نہیں اٹھیں تو سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے نہ بیری سکون ہے نہ بچوں کو سکون ہے ان کی صحیح تعلیم نہیں مل رہی سکون ان کو اچھ سکون نہیں مل رہی دیکھیں اب بات ہو رہی تھی چھوٹے سکون میں بچوں کو ڈالتے ہیں ان کا پیسہ بھی لگتا ہے بچے جو ہیں وہ صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہوتے ان کا بیچار بیمار ہو جاتے ہیں سانڈ میں لیدا درمی میں لیدا ان کے پرابلم اور ان کے لئے مسئل باہر ہی جاتے ہیں اگر اپنی کم نہیں ہوتے اس سے مزید بات کرنا چاہیں مالک کے ساتھ وقت ہوگے چھوٹے سوٹے سوٹے ناظرین کہیں نہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہے ساتھ بیک ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ کو ایک مذہب پھر رہی مریم شیخ سے یہ جری صدر ہیں پاکستان پر سکوارٹی ونگ کی لیا کی اور ان سے یہ جانا چاہیں گے کہ اکثر ورکر گلہ کرتے نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے جو سیاست دان ہے لازمی بات گلی محلوں میں تو آتے نہیں ہم لوگ ہوتے ہیں یہاں لوگوں کی کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے طور پر جائے ہے تو اور ان کو بتا بھی رہتے ہیں اپنی لیڈر کے حوالے سے پھر جب الیکشن میں ہمارے لیڈر اہوانو تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ کو پوچھتے نہیں ہیں تو آپ کی تاریخی کے حوالے سے رکر تو نہیں سمجھتے ہم تو جیالہ سمجھتے ہیں اور میں خود جیالی تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خدمت خلق کی نیت سے کام کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے جذبوں سے غریبوں کی مدد کے لئے کام کرتے تو ہمیں کسی قسم دل میں لالچ نہیں رتھنا چاہیے تو اگر جب لالچ آج تو قوم میں خلوص نہیں رہتا تو ہم خلوص سے لوگوں کی خدمت کے لئے ملک و قوم کے لئے کام کرنا ہے تو پھر ہمیں نہ شکایت کرنی چاہیے نہ اپنے دل میں کوئی غز یا لالچ فکر یا پریشان چاہیے بیان بھائی بھی ان میں بھی تھوڑی ہو جاتی بات یا بیسے برطانی کٹھے پڑے ہوں تو وہ کھٹک جاتے ہیں یہ تو وہ والی بات ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ تو عام بات ہیں ان کو ہم مطلب اس میں لے آتے ہیں کہ بس ہو گئی ختم باقی سیریسلی جو ہے جیالے کبھی اپنے دل میں بغف نہیں رکھتے اور نہ ایک دوسرے سے نفرد کرتے ہیں انہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے چائے لیڈیز ہوں گلڑکی ہوں عورتے ہوں وہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں انہیں کہا جائے یا نہ کہا جائے وہ اپنے مشن پر لگے رہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ہم اس کو مشن سمجھ کے کام کرتے ہیں ہم اس کو کوئی اپنی سیاست میں چمکانے کے لیے نہیں یہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا وی این بھی یہ تھا بھوٹا صاحب کا بی بی صاحب بھی یہ ہمارا نظریہ بھی یہ ہماری پوری جتنی عالی تنظیم ہے عالی قیادت ہے وہ بھی اسی وی این پر کام کرتے ہیں اور ہر آپ جس سے بھی گفتبو کریں گے عام جیالے سے بات کریں گے یا جیالی سے بات کریں گے یا ہائی لیول سے ان کی ایک ہی بات ہوگی ایک ہی نظریہ ہوگا ایک ہی ویان ہوگا اور ایک ہی مقصد ہوگا ہاں یہ ہمارا مطلب میں اکثر لوگوں سے ملتی ہوں باتیں کرتے ہوں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہتے آپ جس بھی جیالے سے بات کی جائے جہاں بھی بات کی جائے ٹی وی وہ سنے جائیں جو بیٹھے ہوکے تو آپ لوگ بھی بات یں بہت ملتی ہیں ہمارا نظریہ یہ کہ ہم نے ملک قوم کی خدمت کر میں اور ہم نے غریب عوام کی لئے کام کر نا ہے اور ہمارے جذبے اللہ اور رسول کی خاطر ہیں یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانا ہے چند دن کی زندگی ہے تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ اس کو بناتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں چاہے میدل کلاس میں وہ سب باشا رہے میں نے لیا کی عورتوں کو جتنا کام کرتے وے اور جتنی محنت کرتے وے دیکھا ہے نا میں سمجھت ہوں کہ بہت باشا رہے چاہے وہ انہیں کھیتوں میں موقع ملتا ہے وہ کھیتوں کو سنبھالتی ہے دیکھیں نا ایک دہاتی عورت اتنا کام زمدار رہیلا آج رہیلا کی پوچھتے ہیں کیا زمدار ہیں بچی اتنا بچی بڑے ہو گئے اتنا بچوں کو سنبھالتی تھی اور میں گھر بھی سنبھالتی اور میں جاب بھی کرتی تھی تیل میں جاب کی بچوں کو بہت ٹائم دیا میری خاندان میں لئیہ میں میری لوگ مثال دیتے ہیں دیکھو اس نے کتنا بچوں کو ٹائم دیا گھر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں لئیہ میں یہ بھی کہ ہم آپ کو سلوپ کرتے ہم ماشا اللہ اکٹی میں رہی ہوں جب آئی تو میں کہ کیا پرسنیلٹی ہے کیا ڈائشن پرسنیلٹی ہے آپ مطلب کوئی میری صحت خراب ہوگی تو میں رجیسن میڈیسن کی جس پول گیا تھا ورنہ میں ایسی نہیں تھی ساری زیب دگی گیا پرسنیلٹی ہے آپ آپ کی محبت ہے اور کچھ نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں آپ کو ایکٹیو رکھنا اور جو کے ساتھ جاب کے ساتھ سیاست میں آنا ہی زیادان کام لئی اور میں آپ یقین کریں میری فیملی جو ہے ہماری فیملی بہت بڑی یلی یلی یمی ہماری مین فیملی شیخ فیملی تو اس میں سب جیسے مجھے کہتے کہ دیوار گریہ ہے جس کو کوئی دکھ ہے پریشانی ہے وہ میرے پاس آگیتا تھا وہ کہتے یہاں ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا شروع سے آئی سے آئی شروع سے کام بیدنس آئی شروع آئی حالان کے اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی تھی میرے بیدنس 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 ہم جو چھوٹے تھے ہمیں کالفیڈنس بھی زیادہ ہے ہم سوشل بھی بہت ہے اور ہر کسی کے کام آنے والے ہیں چاہے کوئی غیر بھی آ جائے چاہے کسی کو جانتے نہیں جانتے اگر اس نے کوئی مسئلہ بتایا تو ہم نے اس کو سالف کرنا ہے ہمیں خود کو بچینی اور پریشانی مجھے لگے جاتے ہیں کہ میں نے اس کا مسئلہ لگا اچھا یہ بات پیشتے ہیں آپ کو بھی بچینی ہوتی ہے ہمیں ٹریننگز میں پڑھایا ہی یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لوگ اس طرح سے نہیں آتے کہ میں آج بڑا خوش تھا تو میں آج اشفاق حسین سیال سے نہیں آنا ہوں ہمارے پاس تو اس لوگ آتے ہیں جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیمپرمنٹ ہمارا ڈیویلک کیا جاتا ہے بیلڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پرشان ہار لوگوں نے ہی آنا ہے مسئیبت زیادہ لوگوں نے آنا ہے اور ان کے آپ دیکھیں کہ مسائل ہوتے ہیں ایک نسل سے چلے ہوتے ہیں اور تیسی نسل دیکھتے ہیں پارٹیکلوری لیٹر ایویلیو کے جو مسائل ہیں اور بھی تو ہمیں ان کرونے کے مسائل کو دیکھنا ہوتے ہیں بہت سارا پہنا پڑتے ہیں بہت سارے وے اوٹ نکالنے پڑتے ہیں سینئر کے ساتھ مشورہ کرنا پڑتے ہیں اپنے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کون بولینا پڑتے ہیں پھر میٹنگز کر کے تو یہ پرابلم سالویں گے پیشنہ پارٹ اف ڈیوٹی ہے جب گھر میں جاتے ہیں تب کیا بنتا ہے یہ بتائیں بیگم چرتی ہے کبھی مسائل گھر میں لے کے آ جاتے ہو آپ لوگوں کے سیل فون تو بن کبھی سوتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی ہے جوب ہے سرکاری کبھی بھی سکون آ جائے گا تل بھی کہتا ہے نہیں کھڑک جائے گی تو پھر کبھی بیگم چرتی ہے کہ یار کیا جواب ہے تم لوگوں کی کسی دہار سال آس آن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں میرے آس آن ڈیوٹی پہ کنے لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کیونکہ شیئی ہیس کوئل کھانس کوئل ہوگا ایمیسٹرشن سے پہل فاکڑا خاتے ہیں اس سے پوڑا مکنے شکریہ ہیں بھیکی بھیکی بھی بھیکی پیشنان نکھ پڑھا خاتون کو خاتن ہے میں نے ایسا کہتا ہوں کہ میں جال چھوڑ دوں کہ نہیں نہیں ہے اللہ نے رسپیکٹ دیئے لیکن آپ تھوڑا بیلنس کریئٹ کریں آپ ہمیں بھی ٹائم دیں بچوں کو بھی ٹائم دیں میں سے بھی ٹائم دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پانچ سے لے کے ساتھ آٹھ بے تک کا ٹائم ہے وہ لئیہ کے اندر یہ گلیوں میں نے کوئی گماہ پھرا دوں کہیں سے گول گفے تھا لیے کہیں سے کہیں بلے تھا لیے اچھا تعلق آپ کا مہہاری سے ہے اور برطان میں شفٹ ہوئے فیملی ملتان میں ہے یا پھر لئیہ میں ساتھ ہی رکھتا ہے نہیں لئیہ میں ساتھ ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ تھے ہیں ظاہر ہے پیچھے تو کرونا تھا تو ہم ساتھ ہوتے بلکہ مطلب کرونا نے ہمیں آئیسولیٹ نہیں کیا جی الحمدلہ ساتھ ہی تھے ٹھیک ہے تو بیگم بھی آفیسر آپ بھی آفیسر تو گھر میں تو دونوں آفیسر ہو گئے دونوں کی چلوٹی ہو بھی پھیل سکولر کی بات جادہ ہے کہ اسلامی سکولر تو نے کہا تھا کہ میرے اور عوام کے درمیان اگر ایک دھاگے کا درشتہ ہو تو میں وہ ٹوٹنے نہیں دیتا جب وہ کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں اور جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں تو ٹوٹنے نہیں دیتا تو الحمدلہ یہ تو بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے تو میں تو انشاءاللہ اس کلسپی پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر میرا دھاگے کا بھی کسی سے رشتہ ہو تو آج تک کسی ٹوٹنے نہیں دیا لگتا بہت خوب بہت خوب تو اس کا مطلب ہے کس کسی تسی کھا لیں دو ہر کسی کو کھانے چاہیے کھانے چاہیے اگر اپنی لائف چاہیے بزارنی ہے تو پھر جو ہے ہر وقت عورت ہی کمپرومائز کہیں کرتی وہ مزا رائے اگر آپ اس میں سے فرکشن کو نکال دیں فرکشن مطلب آڑ پاس کو نکال دیں اس میں بیچھے رائے نہیں وہ سنود ناس رائے جاتی ہے وہ مزا نہیں آتا کبھی کوئی روٹ سے اس کو منا لیں کبھی آپ روٹ سے وہ آپ کو منا لیں this is the beauty of this place تو ویسے رسطہ کو عورت آپ رسلے میں بھی رسلے رسلہ میرا بھی حق ہے جی مزا سے اظہار کیسے کرتے ہیں مطلب خاموشی سے خورتے سے کیا دکھاتے ہیں خاموشی سے اور فیس کے ایکسپریشن سے اس معاملے میں چھوڑا سا ایکٹر بھی ہو جی ہمیں نہیں بتاتا ماشاءاللہ ایکٹر بھی نہیں تو پھر کیا ہوتا موٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بس روٹی کھانا بھی نہیں کھانا بھی نہیں کھانا موٹ نہیں ہے کھانا نہیں کھانا یہ کھانا چیز کرنی تھی نہیں یہ بھی دیتھ لیتے ہیں تھوڑا سا سپریٹ ہو جانے سے بے گم سمجھ جاتے ہیں بندے کا موٹ خراب ہے اور بے گم کیسے نراز ہوتے ہیں وہ بس خاموشی سے خاموشی سے اس کا نکر ہے کہ شام کے ہی جانا ہے تو میں نے اس دوران میں کچھ ایسا ہو گیا ہے تھوڑی نرازگی ہو گئی ہے اور مجھے انہوں نے ریالائز کروانا ہے تو میں نے کہنا ہے کہ پھریں پھر تیار ہو لیں اندر سلنا ہے اپلان جائے گا اپلان دوست کی کار جانا تھا تو کہتنی انتی آپ ہواں میں ہواں نہیں جانا تو چل اللہ کی بندی پھر نمتے کرانا تو منانا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ہی مناتے ہیں جی جی اس میں ایک اور دوسرا ٹکی یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب آف دا ٹاپک بات کریں وہ ناراض ہیں وہ یہ سمجھ نہیں کہ ابھی مجھ سے بات کریں گے بات کرنی نہیں ہے تو ہاں جی باتیں سکھ لے آپ لے کچھ درام دے شرام دے تو زبید ہے یعنی کہ وہ بات ہی نہیں کر دیں وہ ذکر ہی نہیں کر دیں جو لڑائی کی وجہ ہے اندر دن جگل کر اندر دن جگل کر یہ آپ سے سکھنا چاہیے اسے پھر اپنیوڈ جو آئیے کیا ٹیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب پھر گراؤنڈ شیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بننے کہتا ہے وہ مجھے پتا ہے جو آپ فیلڈ میں عزماتے ہیں وہ ہی گھر میں چلاتے ہوں یہ پہلی لگ رہا ہے اسے بات ساتھ ہی ناظرین ہم سے مجھا رہے چھوڑے سے مقصد پر کہیں بہن چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہے ہلکم بیک ناظرین خوش شام بید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر اور تھوڑا سا محور چینج ہو کہنا سیاسی 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 اور انتظامی سرطحال لیکن مجبوری ہے لازم بات ہے جب یہ لوگ آتے ہیں اور ایمیسٹیشن ترکال رکھتے ہیں تو ان سے پوچھنا ضروری ہے وہاں کے حالات لئیہ کے اور اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑا سلاب کے حوالے سے سلاب سے سرطحال لئیہ میں کیا ہے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں کس طرح لوگوں کو اکومیڈیٹ کر رہے ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے اس حب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ لئیہ میں اس وقت جو ہے وہ سلاب نہیں ہے اس وقت جو پانی لئیہ کے ریور بیٹ سے گزر رہا ہے that is 2 لاکھ کیوسک 2 لاکھ کیوسک جو ہے it is little less than normal بیٹ کے جو علاقے ہیں میں اسے پر پا رہا ہوں جو اس کی normal capacity ہے وہ 5 لاکھ کیسک تک ہے اب اس میں جس کو سلاب دو چیزیں ہیں اب پہلے سلاب پر بات کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت سلاب نہیں ہے جو ریور بیٹ تھا جس کو آپ کچھے کا علاقہ کرتے ہیں وہ زونز ہوتے ہیں جہاں پر ایکچولی جو ریزیڈنس ہوتی وہ پورا ہپٹڈ ہوتی ہے منع ہوتی ہے لیکن لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کھارا بات کر لیتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ڈسپلیس ہوئے بہت تھوڑے سے اس کے حالے سے جو ہماری پیپیرڈ نیس تھی وہ آج سے نہیں ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وہ ڈسٹک ہے جو دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع ہے اور یہ شیئر دریائے پہلاتا ہے اس میں بڑا بھائی بھی سلاب آتا ہے تو اس حالے سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ہماری ایک باڈی ہوتی ہے دریائے دیسٹک دیزارٹر منیجمنٹ اثارٹی ٹھیک ہے دیپٹی کمیشنر صاحب نے اس پہ سلاب کے آنس well before the predictions ہم نے میٹنگ شروع کر دی ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ جبیں پرپیریٹری میٹنگ ٹھیک ہے تو اس میں ڈی سب نے بلا کہ ہمیں تمام دیپارٹمنٹس کو جو دیسٹک دیزارٹر منیجمنٹ اثارٹی میں آتے ہیں اس کے چیرمن دیپٹی کمیشنر صاحب ہے تو زفر زیاد صاحب نے سب کو بلا کہ تمام محتموں کو ان سے ایک پرپیئر نیس کے والے سے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ہم تیار ہیں ہمارے ڈی وارٹنگ سر تیار ہیں ہمارے پریفرنیلی تیار ہے ہماری مشینری تیار ہے ہماری بوٹس تیار ہیں ہماری گلائف جڈس تیار ہیں ہمارے میڈیکل کیمپس تیار ہیں ہمارے ریسکیو کی ٹیمیں تیار ہیں مضبط ایوری تنگ یہ ہماری پری فلڈ ارینجمنٹ سمجھ گئے ہیں وہ ہوگی مکمل اس کے بعد ہم مکمل طور پر سیار تھے کہ اگر اللہ نہ کرے فلڈ آتا ہے تو ہم اس کا فلڈ میں سکتا دیں ہم لوگوں کو جو بیلت کی علاقے ڈچی کے علاقے میں رہتے ہیں حالانکہ منع ہے لیکن زمینیں جو ہیں وہاں انے اپنے فسنے اگائی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی آگا کیا جاتا ہے یا ان کو ہٹایا جاتا ہے دلکل اس کے حوالے سے ہم نے مساجد میں علاوانات کروائے ویکلز پر لڈڈ سپیکرز راہتے ہیں اس کے لئے ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی ہے اس کی طرف سے ایکٹیف تھے ایس 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 ایلرٹ ہے وہاں پر ایس ایس چلے جاتا ہے کہ فلان وقت فلان یہ ہونے والا ہے تو آپ پانی گزارنا ہے ایس 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 چلے جاتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں تو لوگ نہیں ہوتے ہیں ہم پھر ان کو وہاں سے ریس کیو کرتے ہیں وہاں سے شفٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس 20 ریلیف کیمپس موجود ہیں ہمارے پاس ٹینٹیج موجود ہیں ہمارے پاس فوڈ ہیمپس موجود ہیں تو الحمدللہ سوالے سے ویری مچ چوکل کے جو دیپٹی کمیشن صاحب کے انتظامات ہیں سوالے سے وہ ایبسلوٹلی پرفیکٹ ہیں تو ریور بیڈ کے ایریا میں وہاں سے لوگ کو ریس کیو کر لیا گیا بچا لیا گیا اور وہاں پر سلاب نہیں ہے بالکل امن ہے بالکل شامتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے وہاں تو جو دوسری اہم بات تھی وہ ایرویجن تھی ایرویجن ہوتی ہے جس کو ہم کٹاؤ کہتے ہیں دریاء کٹاؤ کرتے ہیں وہ کناروں کو لینا شروع کر دیتا ہے وہ سلاب سے بھی زیادہ خطرناکیز ہوتی ہے جو گھر ہوتے ہیں جو سمینی ہوتی ہیں وہ دریاء بورد ہو جاتی ہیں اور یہ اس طرح ایک بڑی ہٹ کے بات ہے کہ یہ وہ دن نہیں ہے جن میں ایرویجن ہوتی ہے ایرویجن اس وقت ہوتی ہے جب وارٹر لیول ڈاؤن ہوتا ہے اب وارٹر لیول ریز ہوا پھر ایرویجن ہو رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے چار لاکھ کیوبک فٹ جو سٹون ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے مٹی کام نہیں آتی اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی صرف ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ پتھر پھینکیں جس کو ہم ٹیکنکلی سٹون پچنگ کہتے ہیں تو وہ ہم نے سٹون پچنگ فوراں شروع کروا دی اور الحمدللہ اس وقت سوائل ایرویجن جو ہے وہ کی روک چکی ہے جو ریور ایرویجن کر رہا تھا کٹ رہا تھا یہ ہمارا ہے شوٹر مکلی اس کو ہم نے روک لیا ہے لیکن دریاء کے روک کو موڑنا ہم کہتے ہیں نا ہم دریاءوں کا روک موڑتے ہیں اس کے لیے ہم نے لانگ ٹرم پلیننگ ہے ہماری اس پہ ہم انشاءاللہ اس پرس کہتے ہیں اس پرس بنائیں گے اس سے پرمنٹلی دریاء کا روک موڑ جائے گا اور ہماری عبادیاں زمینے میں اس سے سیف ہو جائیں گے لہیلہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ پاکستان توپر پارٹی کے خواتین کو دی جا رہی ہے کچھ اس حوالے سے مزید آزا کیجئے کہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان تو ہم نے پچھلے سال نہیں جب الیکشن ہو رہے تھے تب ہم نے اس سے پہلے کی تو سب نے کی ہماری سب جنگز جو تھی سب نے کی تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھار کیمپس لگا کے وہاں بھی کی جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا تھا پہنچ جاتے تھے دیہاتوں میں گئے ہیں گھروں میں کیا ہیں دیلی لیڈیز میں میرے پاس تین چار ڈالے بھرے وے رکشے رکشوں میں آتی تھیں اور میں سارا دن خود بھی گھر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی تقریباً بیس ریجسٹر جتے مجھے دیئے گئے تھے وہ ادھر سے پارٹی نے دیئے تھے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ریجسٹریشن کیا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس پڑے ہیں ریجسٹر وہ کبھی لے جاتے ہیں یہ نادرہ والے تو انہی ریجسٹروں سے پھر انہوں نے مزید لیڈیز کو ان کے نام بین ویڈیز انکم سپورٹ پرگرام میں دیئے ہیں ابھی بھی نادرہ والے کیا نئے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے جب انداد دی جا رہے تھے جب انداد دی جا رہے تھے کہ نئے لوگوں کو شامل نہیں کیا اگر نئے لسٹیں نہیں بنی تو یہ کیا ہوا بہت سارے لوگوں کی ڈیتھری ہو چکی ہے وہ خواتین نہیں ہے تو ان کے نام پہ کوئی آلے نہیں چکتا یہ جو حکومت کی انہوں نے بیج میں تھوڑی خواتین کی انہوں نے سروے کیا تھا کہ جو ناجائز لے رہی ہیں ان کے نام نکال لے تھے لیکن پھر ہم نے اپنا سروے کیا اس کے مطابق پھر ہم نے نام دیئے اب تقریباً لیہ میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ لیڈیز کا نام انہوں نے اب بارہ درج کیا تو یہ کام ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ لیڈیز جو ہیں یہاں کی لڑکیاں ان کو بہت شوق ہیں وہ بہت کام کرنا چاہتی ہیں میرے پاس آتی ہیں مجھے فون کرتی ہیں میرے ان کے ساتھ گروپ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ہمارے وومن ونگ کے پورے ان کے پاکستان میں بلوچستان کا بنا ہوئے سیندھ کا بنا ہوئے ان کے پیپلز پارٹی کے لیڈیز ونگ کے گروپ ہیں یوٹ کے ہیں میں سب میں ایڈ ہوں تقریبا اور سب سے ہم فیس بک پہ بھی ہمارے کراچی سے کشنیر تک ہمارے لائیو ہم اپنے پروگرام چلاتے ہیں وہاں اس میں بھی ہم سارے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے عالت قیادت بھی کرتی ہے سب کو موقع دیتے ہیں اور ہم سب لائیو اس کو سنتے ہیں اور اس پر اپنے کمینٹس کرتے ہیں اور ایک جو ہان جی یہ ہمارا پروگرام جو چلا ہوگا ہے سوشل میڈیا پر اس لیے کہ اب ان میڈیا سے تو قومی موقع ملتا ہے آپ لوگ بھی بزی ہوتے ہیں آپ مطلب سب کو اپنے ٹائم دینا ہوتا ہے جتنے بھی چینلز ہیں تو اس لیے پھر ہمارے جی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ ہم خود منیج کر لیتے ہیں اس طرح اس پر آپ سے بات کرتے ہیں لیا کی تحصیل چوبارہ میں بارش کی وجہ سے تین ہزار مکان زمین بوس ہو گئے یہ متاثرین کو کیا امداد دی گئی کیا سہولیات دی گئی کچھ اس حوالے سے بتائیں جی جیسا کہ پہلے ہم نے فلاک پہ بات کی تو اس حوالے سے ہمیں جب یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے الیٹ ملا ہمارا ارلی وارننگ سسن ہوتا ہے تو ڈیپٹی کمیشل صاحب نے اس وقت میٹنگ بلالی اور وہاں پہ بتا دیا کہ ایک بڑا حیلس پیل آنے والا ہے رینگ بول کا تو اس میں یقیناً جو کچھے مکانات ہیں وہ گریں گے جو نشیبی لاکے ہیں وہ زیرے آب آئیں گے اور اربن فلڈنگ کی ایک صورتحال پیدا ہوگی تو اس سارے چیلنج کو ہم نے پہلے ہی اسیسل حمدللہ کر لیا تھا لیکن اب اس میں جو پریونشن ہے وہ اب بارش کو تو روک نہیں سکتے ہیں بارش کو نہیں روکا جا اس میں واقعی چوبارا کیونکہ آپ شاید آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو تو یہ سارا سینڈی ایریا ہے ڈیزرٹ ہے اور ڈیزرٹ کے اندر بہت سارے کچھے مکانات ہیں کچھی آباد میں ہلونکی تو لازمی بات تھی کہ انہوں نے اگر یہ رین مسلسل ہوتی گے کی بارش تو انہوں نے گرنا تھا گرنا تھا اور زمی بوس ہونا تھا تو وہ تقریباً تین سے چار ہزار گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے جس میں کچھ اکھار جو ہیں وہ مکمل انہیدام جن کا ہو جائے وہ کر پڑے اور کچھ کا پارشلی نقصان تو الحمدللہ ایسا نہیں تھا ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ this is going to happen تو اس پہ الحمدللہ بارشوں کا سکر ایسا چلا کہ نہ تھمنے والا کہ کراچی کا آپ حال دیکھ لیں ہیڈرہ بار کا حال دیکھ لیں فیصلہ بات کر دیکھ لیں ملٹان میں ایسا ہے نہیں ہوا لیکن یہاں بھی دو تین دن جب متواتر ہوتی رہے تو کچھ نہ کچھ لازت تو ہوتے ہیں تو پھر یہاں سے جب چوبارہ کی بات کرتے ہیں آکر ترگستان میں ہے اور یہاں کچھ مکان ہے تو لازم بات ہے اس سیچویشن تو اب اس سیچویشن میں انتظامے نے کیا 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 یہ بتائیں ہاں جی اس میں ہم نے سب ہماری تین وہاں پہنچیں ریسکیو کی لوگ پہنچے وہاں پہ اگر کوئی رخمی ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسا کوئی شو ہوئے تو ان کو بروقت بھی انداز دیگی جو سب سے پہلے امیڈیٹ چیلنجز پہلے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس میں ریسکیو پھر ہوتا ہے ریبالیٹیٹ پہلے ریسکیو کرنا تھا لوگوں کو ریسکیو بڑا ہے لیکن وہ بات کی بات ہے جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوگوں کو ٹینٹ دے دیئے ہیں میکسیمم لوگوں کو اور وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں مطلب انہیں یہ پہلے چل گیا ہے کہ ریاست کہ ہم بچے ہیں اور ریاست ہمارے پاس پہنچ گئے سب سے پہلے امپریشن تو یہ دیناتا ہے کہ ہم اس بکھڑی میں آپ کے ساتھ ہم آگئے ہیں تو ان کو جو فوڈ کا دوسرا چیلنج ہوتا ہے کہ غیرہ خارجوشولہ نہیں جال گا ہوتا ہے بلکل اگلا جس ریف ہے وہ خورات ہے فوڈ کا ہے الحمدللہ وہ ہم نے پیڈیا میں کو لکھا ایکسٹر ہیمپلز میں گواہ لیے فوڈ کے وہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنے چلو کر دیئے ہیں اور لوگوں میں یہ اتمنان پایا جاتا ہے الحمدللہ کہ دیپٹی کمیشن صاحب گورنٹ آف پنجاب ان کے جو ریپ ہیں پرنسیپل ریپ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کی تیمیں موجود ہیں میڈکل کیمپ بھی لگا دیئے ہیں ریسکیو بھی کر لیا ہے جو لوگوں کو وہ بھی دی دی ہے تو اب اگلا جس ٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیمیج کو اسیس کرنا ہے وہ تھوڑے سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اس میں ہر گرنے والے گھر کے سربراہ کا پورا کیس بن کے پی ڈیمی سپاس چلا جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ انشوڑا انداد آ جائے گی وہ بھی ہم دیں گے اور ہم اس وقت ان کے ساتھ ہیں جب تک ان کے گھر دوبارہ نہیں بہت بہت شکریہ شفاق سیار صاحب ہمارے ساتھ رہے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرتے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھا لگا واقع جب گفتگو کی تو واقع بہت ہی مبل پرسنیلٹی ہے خوش مزاج ہے اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرتے ہیں رحیلا مریم صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائی چھوڑ سا میرے سج آج کیا جائے گا خواتین تو جو دیکھ رہین کو آپ کیا کہیں میں یہ کہوں گی کہ جو کام بھی کریں اس میں اس کو دل سے کریں اور خدا کا خوف دل میں رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ابھی علیس کا صلاح مل جائے کیونکہ صلاح تو اللہ دین نمیلا ہے بے شک بندک کسی کوئی شک نہیں ہے دوسرا میں آپ کی روئی چینلل جو ہے وہ بھی شکریہ دا کرنا چاہتے ہوں ہاری ٹیم کا انہوں نے ہمیں اس فرم پہ آگ کی پریٹ فرم پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگایا خوش ہی بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت اپنا کل یعنی کہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں کل دوبارہ بھی ملاقات ہونی ہے اسے بہت سارا خیار رکھیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیار رکھیں گے عائشہ اور عائشہ کی تم کو جائز دیں گے اللہ حافظ